دل پہ غم چھا گیا یا رسولِ خدا کیا بنے گا میرا یا رسولِ خدا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کوئی مجھ پر ایک بات درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اس و دس رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد آج کے سسلے میں آپ کو کیا کیا دکھائے جائے گا یہ پہلے اس کی جھلک دیکھتے ہیں لوٹ مار زیادہ ہوتی ہے رمضان اگر حصولِ ثواب کے لیے دام کم رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا اور آپ کی بکری بھی زیادہ ہوگی غربت سے تنگ باپ نے تین بیٹیوں کو قتل کر دیا غربت سے تنگ خاتون نے دو بچوں سمیت زہر پی لیا غربت سے تنگ آ کر پانچ بہنوں نے خودکشی کر لی یہ رمضانوں میں تین ہزار تک پہنچ جائے گا اگر رمضان کے دنوں میں سائز کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے برحال یہ ہے کہ یہ ہمارا نصیب ہے ہزار بولتے ہیں میں بارہ سو بولتا ہوں تو خود ہی مینگا ہو جاتے ہیں روز روز کا اپنا ریٹ ہوتا ہے اگر ہمیں یہاں سے سستہ ملے گا تو ہم آگے پانچ دس کما کے بیچیں گے کل یہ خوبانی چار سو رو بے گا آج وہی خوبانی دو پیسے بھی ہوتے ہیں دینا پڑتے ہیں چالی ہزار بھی چار لائک بھی پیسے بھی ہوتے ہاتھ میں نہیں خالی آئے ہونی ہوتی ہیں مال ادھر آ کے پیچھے سشارٹ کر لی رمضان میں جو ہے نا لسٹ آتا ہے لیکن اس چیز منڈی میں کوئی رسٹ نہیں ہوتا ہے کہ رمضان آئے تو چیز سستی ہونی چاہیے مانگ اتنی بڑھ جاتی جو دو کلو لینے والا ہے وہ دس کلو لے رہا ہے یہ تو کرایا بھی لگتا ہے ان کا بڑا بھی لگتا ہے ہر ان کے بچے بھی ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں رمضان میں پھل ریاد ہونا چاہیے کوش ہے یہ کہ ہم سستہ بیچے ہیں ایک میں آپ کو چھوڑا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے اندر ایک دفعہ افتاری کے لیے بیٹھا ہوا تھا ہماری اتنی تنقوائیں نہیں ہیں رمضان میں یہ چیزیں تقریباً کم ہونے چاہیے ہیں کہ بس صرف دے سکتے ہیں اس کو لینے سکتے ہیں دور کی روڑی غالیں بہت ہیں ہر چیز اتنی مہنگی ہے آپ میرے کو بتائیں جو یہاں سے دانہ اٹھا کے گھالے تھے ان کا کیا ہے یا رسول خدا پر جا کے دیکھا تو بچیاں مر یہاں پہنیاں سکتے ہیں دلہ کٹ کے ماریا پیاروں آئے تھے یہی پتہ لگا ہماری بچیاں ظلم ہو جائے غربت اور جہالت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو ہماری بدنسی بھی یہ ہے کہ خاص کر رمضان و مبارک کے دوران دوسری کنٹیز میں پرائس جو ہے وہ ریڈیس ہو جاتے ہیں ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جی اللہ تعالی ہمیں بھی اسی توفیق دے کہ ہم بھی اسی طرح امامہ پاندے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سلسلے کا ابتدائیہ ایک انتیاہی غمناک افسوسناک اور حیرت ناک اس واقعے سے ہے جو ہمارے ملک پاکستان میں یہ واقعہ پیش آیا جب ایک باپ نے اطلاع کے مطابق ایک باپ نے اپنی تین بیٹیوں کو غربت تنگ دستی وغیرہ کی وجہ سے قتل کر دیا یہ ایک دل ہلا دینے والا افسوسناک واقعہ اس سے ہم اپنے آج کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ وہ واقعہ ہے جس سے بہت سو کوہ ست عبرت بھی ہو اور دل نرم بھی ہو اور ہمارے دل میں خیر خواہی امت کا کوئی ایسا جذبہ پیدا ہو جس سے حالات تبدیل ہو سکیں حالات بدل سکیں اور کوئی بہتری کی صورت پیدا ہو سکے تو آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا گربت سے تنگ باپ نے تین بیٹیوں کو قتل کر دیا دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا صاحب کار راڑے شادی تھے گئے ایسے وہ کار رکھ اللہ سکا میں ادھر اپنی دکانتے سکا آیا انہیں اپنی بیگم پہ ایج دیتی بچہ تو ایک بچی نال پہ ایج دیتی آپ انہیں ہی گیا تین بیٹیوں نے کار رکھ لیں گیا کال آئی ہے منہوں کے اپنا بچیاں کار اندر پتہ نہیں کی گیا کار جا کر دیکھیا تو بچیاں مریاں پی گیا سکیا گڑا کٹ کے ماریاں پتہ نہیں اور کی کی ظلم کرتا رہے ہیں نشان گڑے تھے یا نشان پہ ہوئے بکا جسم بھی ہونا دے ہوئے زخم کیا سکتے کہ بیجلی شاد لائی ہوئے وہ بھی کوئی نشان پائے جن دے کتار تور بھی سکی ہوتے کوئی ہاتھ نو بھی ہوئے کوری دے نا کچھ ہویا آیا اور یار تو پرے اور کڑی کیامت آ سکتے ہیں انسان تھے اکثر انہیں کار رہی کہل کرنے کہ میرے چار بیٹیاں ہیں تو میں انہوں کے کئی باری کہا کہ چل تیرین چار بیٹیاں تو تین تین امینو دے دے نہیں کوئی گالبات بھی نہیں اس خدا بہتر جانتا کہ دماغ دے بیچ کی چلنڈیا سے کی نہیں چلتا سکا یہ تو پرے اور جہالت پونہ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ جداندہ کس نے پرانا آتا بھی میں آتے پانپ لگا رہاں سے پتی جیدہ آیا میرے کو پانپ لگا آئے اور نے دیکھا بھار بھوہ لگا بھوہ لگا بھی اندر چل گیا میں بھی چل گیا شاعروں آئے تھے یہی پتہ لگا بچیاں ظلم ہویا بہت ہی ظلم ہویا ہمارا یہ گاؤں فیصل آباد کے قریب ہے تو جس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے ہمارے دوست ہیں جن کے بھائی نے اپنی تین چھوٹی چھوٹی مچیوں کے گلے دبا کر ختم کر دیا ہے غربت اور جہالت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے کبھی کام ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا مہنگائی کی وجہ سے اس بندے نے تانگ آ کر یہ آج کام کیا ہے جو کہ بہت افسوسناک اور شرمناک واقعہ ہے یہ کافی دنوں سے اور پچھلے کافی عرصے سے اپنی میسیز کو کہہ رہا ہوتا تھا کہ میرے یہ چار بیٹیاں ہیں میں کیا کروں گا ان کو ان کی شادی کیسے کروں گا اپنا گھر کیسے چلاوں گا میری انکم تھوڑی ہے جو اب صورتحال نظر آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافی دیر سے یہ موقع ڈونڈ رہا تھا اس کے کل گھر والے سارے جنہ والا شادی پہ گئے ہوئے تھے جب شادی پہ جلے گئے تو گھر والوں نے کہا کہ ان بچیوں کو بھی ساتھ بھی دو اور آپ بھی خود ساتھ آجو تو یہ نہ تو خود ساتھ گیا ہے شادی پر اور نہ ہی اس نے اپنی یہ تین بچیوں کو بھیج جائے چھوٹی بچی اور سب سے بڑے بیٹے کو ساتھ بھیج دیا ہے اپنی میسیز کے کہ آپ لوگ شادی پہ چلے جاؤ جب گھر میں موقع پایا ہے کہ اب گھر میں کوئی نہیں ہے اکیلہ ایک اس کا بھائی گھر میں تھا اسے چھوٹا وہ اپنے دکان پہ آگیا ہے تقریب ان کو بارہ ایک بجے کے قریب کا ٹائم تھا اکیلہ تھا گھر میں اس نے پتہ نہیں کتنا تشدد کرتے ہوئے اپنی تین بیٹیوں کو قتل کر دیا ہے ان کی جان لے لی ہے گلوں پہ نشان ہوئے ہیں پتہ نہیں کوئی رسیاں ڈال ڈال کے کھینچتا رہا ہے کرنٹ لگاتا رہا ہے ایک پوری سائڈ جو ہے ایک بڑی بچی کی وہ بلیک ہوئی ہوئی ہے کرنٹ لگاتا رہا ہے اور جسم پر تشدد کے نشانات ہیں یہ جہالت کی انتہا ہو گئی ہے یہ ہم جب سنتے میں اپنی دکان پہ تھا جب میرے چھوٹے بھائی نے مجھے کال کی ہے تو یقین میں نے اس وقت سے لے کے اب تک میری یہ حالت ہے کہ جسم میرا کام پر آئے کہ یہ بندہ ہمارے روز اٹھنے بیٹھنے والا ملنے والا اس نے یہ کیا کام کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اپنی ایک بیٹی کو جب قتل کر دیا ہے اور اس کے سامنے دوسری دو کھڑی ہیں ان پہ کیا بیتری ہوگی کہ اب اس نے میری پہلی بہن کو قتل کر دیا اب میری باری ہے جب دوسری کو کر دیا وہ تیسری کیا سوچ رہی ہو جو سامنے بھی زندہ تھی لیکن پتہ نہیں اس شخص نے کیا کیسے ہے یہ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے جانور بھی ایسے نہیں کرتے وہ بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں ان کو دانا دیتے ہیں انہیں دودھ پلاتے ہیں انسانیت تو ہے ہی نہیں میرے ہمسائے پڑھو سی نے انہیں نے اپنا غریبی دی وجہ تو تانگا کے بیروزگاری دی وجہ تو کہ اپنی بچیاں دنال تشدد گیتا انہوں نے قتل کر کے اپنا فرار ہو گیا ترنا بچیاں بچیاں دی عمر تقریبا دون دی اٹھ سال دو جڑما سی ہیں ایک بات جب پیدا ہوئی تقریبا چھ سال انہوں نے پہلے نشاک دیتا انہوں نے بات دیوچنے گلا رسی دنال گلا دبا کے انہوں نے قتل کر دیتا زمانہ جاہلیت جڑا وہ زمانہ پھر یاد آ گیا کہ دین تو دوری دی وجہ ساری ہے یہ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا اللہ یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا ہمارا موضوع یہ نہیں ہے جو واقعہ آپ کو بتایا گیا ہمارا موضوع تو یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں برخصوص جو سہری اور افطاری میں جو دسترخان پر جو چیزیں لگائی جاتی ہیں ان میں دام بڑھا دی جاتے ہیں اور جو ان دنوں میں خریدہ رکھی جاتی ہے ہم تو اس کو لے کر چلے تھے لیکن کل رات ہی پتا چلا کہ فجر میں شاید پتا چلا کہ یہ ساری چیزیں یہ ہوا ہے تو اچھا جو دیگر لوگوں نے جو اپنے تاثرات دیئے تھے وہ یہی کہ گربت 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 جب ہم مہنگا کرنے والوں سے رابطہ کرتے ہیں جو مہنگا بیچتے ہیں ان کے جو بھی اسباب ہوں کوئی کسی کو کوئی اپنے پر لینے کے لیے تیار نہیں ہے سب ایک جس طرح پر ڈال رہے ہوتے ہیں جو اب یہ آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد مدنی چینل پر اگر آپ بیٹھے رہے ہیں اول تاخیر سسلے میں تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بہت حیران کن واقعات حیران کن باتیں ہوں اور بہت عجیب و غریب قسم کی آپ کو شاید آج صورتی حال دیکھنی پڑے لیکن ساتھی ساتھ یہ ایک واقعات کو مجھے پتا چلا کہ یہ سا ہو گیا ایک بار پھر غربت اور تنگدستی اور ازگار نہ ہونے کی وجہ سے ایک باپ نے اپنی تین بیٹیوں کو قتل کر دیا اس سے پہلے بھی وہ سارے واقعات ہوئے گجرہ والا میں غربت سے تنگ آ کر عورت نے دو بچوں سمیت زہر پی لیا رحیم یار خان غربت سے تنگ آ کر خاتون نے بچوں سمیت زہر دو بچوں سمیت زہر پی لیا بے روزگار سے تنگ باپ نے دو بچوں کو قتل کر دیا غربت اور کر سے تنگ آئے شخص نے اہلیہ اور بچوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی اس وجہ سے گھرے لو جھگرے ہوتے ہیں بیماریاں ہو جاتی ہیں تو گھرے لو جھگرے اور بیماری کی وجہ سے گیارہ افراد نے اپنے زندگی ختم کر لی غربت سے تنگ ماں باپ نے غربت سے تنگ ماں نے تین بچیوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی غربت سے تنگ والد نے تین بچوں کا نہر میں پھینک دیا اتنے یہ واقعات ہیں بھرے ہوئے جب اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو جیسا بھی لوگ مدینے جا رہے عمرے پہ جا رہے ہیں بے اولاد ان سے کہتے ہیں جا کر دعا کرنا اللہ ہمیں اولاد نصیب فرمائے تحجد میں اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں نماز پڑھ کر دعائیں کرتے ہیں اللہ کے نیک بندوں سے ملتے ہیں تو ان سے دعائیں کرتے کرواتے ہیں کوئی داتا سب کے پاس جا کر دعا کرتا ہے ان کے دربار میں جا کر کوئی غریب نواز کے دربار میں جا کر دعا کرتا ہے رحمہ اللہ تعالی کہ بچے ہو جائیں دو اولاد ہوتی ہے تو ماں اس کو دیکھ دیکھ اپنے آنکھیں ٹھنڈی کر رہی ہوتی ہے کیا کیفت ہوتی ہوگی جب ایک ماں بچے کو زہر دے کر خود بھی مر جاتی ہوگی ایک باپ اپنے بچوں کا گلہ گھونٹ کر خود بھی خودکشی کر لیتا ہوگا میں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے اس سسلے کو کیسے چلا ہوں کچھ یہ سمجھ نہیں آتی کہ کر بھی لوں گا سسلہ تو فرق کیا پڑے گا بس اللہ تعالی اخلاق نصیب فرما دے وہ جو کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالی اپنے رحمہ سے قبول فرما لے دنیا بھر میں ایک ریپورٹ کے مطابق ہر چالیس سیکن میں ایک شخص خودکشی کرتا ہے ہر چالیس سیکن میں سالانہ آٹھ لاکھ افراد کے خودکشی کے واقعات ریکارڈ کیے جاتے ہیں پاکستان میں ہر سال ایک محتاط اندازہ کے مطابق پانچ ہزار افراد سے زائد لوگ خودکشی کرتے ہیں اور تین ہزار اس کی کوششیں کرتے ہیں جو ناکام ہو جاتے ہیں یہ تو ریپورٹ واقعات ہیں ان میں کتنے واقعات تنگ دستی غربت بے روزگاری کی وجہ سے ہوتے ہیں سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ روتے ہوئے دیکھا گیا تو پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا مجھ پر غریب مفلیس حاجت منگ تنگ دست اور اس طرح طرح کے لوگوں کا بوجھ آ پڑا میں سوچتا ہوں کہ اگر میں ان کے لئے کچھ نہ کر سکا اور قیامت کے روز مجھ سے پوچھ گوچ ہوئی تو میں کیا جواب دوں گا مگر یہ احساس سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو تھا مگر یہ احساس اب کتنوں کو ہے اور کتنا ہے اس کے لئے کیا کوششیں کی جارہی ہیں ہم سسلہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ مہنگائی کہ اس دور میں جو عام اشیاء خریدنے کی ہیں اس میں کوئی کمی لائی جا سکے لیکن میں سوچتا ہوں کہ گربت کا کیا علاج کرے اب ان کی اشیاء سستی ہوں کوئی درد مند کوئی رحم دل شخص اپنی نفع کو کم کر دے اپنی جگہ پر ہے لیکن میری مدنی التجا آج کی اس سسلے کے ذریعے ان سرمایہ دار طبقے سے ہے جو اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیکھ رہے ہوں سن رہے ہوں یا کل سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک یہ پیغان پہنچتا ہو یقیناً زکاة ہم پر فرض ہے ہمیں دینی دینی ہے اور پوری دیانت داری کے ساتھ ذکات نکال کر اس کے مستحق تک پہنچائی جائے لیکن ادل واقعات سے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے نہ جانے اب مزید خدا نہ خواستہ کیا واقعات ہو جائیں کچھ نہیں پتا اللہ تعالی خیر فرمائے آسانی فرمائے جو مسلمان اس طرح مطلب کے جان سے چلے جاتے ہیں رب کریں ان کی مغفرت کریں ان کو اللہ تعالی صبر عطا کریں مگر اس دنیا بھر میں جتنے بھی سرمایہ دار طبقے تک آواز پہنچ رہی ہے ان سے میری مدنی انتجا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے نفلی صدقات بھی نکالیں اور غریب آپ کے اطرافے کافی ہیں اپنے اطرافے غریبوں کی مدد کریں اور آپ کا اس میں شاید اتنا نقصان بھی نہیں ہوگا یعنی اس وقت اگر ہم صرف امیروں کا لحاظ گوھر کریں تو لاکھوں امیر امیر ایک نارمل امیر میل آنر فیکٹری آنر اچھے ایکسپورٹر اچھے امپورٹر اچھے ہال سیلر اچھے ریٹیلر اس طرح کا ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے ملک میں ہے اگر وہ امت کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے جو اللہ کے بندوں کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے اور دین خیرخواہی کا نام ہے مسلمانوں کی خیرخواہی کرنی چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کی خیرخواہی کرنی چاہیے اپنے غریب اسلامی بھائیوں کی خیرخواہی کرنی چاہیے آپ کے گھر کا ڈرائیور آپ کے گھر کا ملازم آپ کے گھر میں کام کرنے والے آپ کے گھر کے چکی دار آپ کے گھر کے مالی آپ کے فیکٹری کے اندر ہزاروں سنکڑوں ملازمین ہوتے ہیں ان میں ایک تعداد ہے جو غربت کی بہت نیچی سطح پر اپنا زندگی کا وہ ود گزار رہی ہوتی ہے اور نورمل اس کا گھر میں پورا نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ماہ رمضان کی آمد کی برکتیں لیتے ہوئے آپ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ ان غریبوں کو جا کر دے دیں کہ جو ماہ رمضان میں اپنے خراجات پورے نہیں کر پاتے ان کی سیلیریاں پوری نہیں ہوتی سیلیریاں ان کی بہت کم ہوتی ہیں یعنی ہم کسی ادارے کو کسی تجارت والے کو ان سب کو مطلب کہ ہم لپیٹیں ان کو کوسیں ان کو ہم کوئی بات بتائیں جو کہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایک اپنی جگہ پر ہے لیکن ایک ایسا مطلب لگتا ہے کہ اتنی جلدی کوئی تبدیلی آ جائے گی یہ سب لگتا نہیں ہے کہ مطلب ہم ایک سسلا کر لیں گے اور کل سے مطلب کہ فروٹ سستا ہو جائے گا کل سے سبزیاں سستی ہو جائیں گی کل سے دال آٹا چاول کی قیمت سستی ہو جائیں گی اس کا کوئی جیسے یقین نہیں بن پاتا آپ سمجھ سکتے ہیں جو میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا آپ نہیں کر سکتے کچھ اس معاملے میں جو سرمایہ دار طبقہ ہے ٹھیک ہے آپ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تھوڑا اور بڑھا دیجئے جیسے کہ مثال کے طور پر وہ دکھائیے آپ اپنے کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک بارہ ہزار افراد اگر اس میں میدان میں آتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کل اہلِ سربطورہ اوپر زلدی دلیں جیسے کہ روکیں مثال کے طور پر اب یہ بارہ ہزار اگر اہلِ سربط طبقہ بارہ ہزار لاکھوں کی تعداد میں اپنے نفلی صدقات میں سے ایک لاکھ روپے نکالے اپنے نفلی صدقات میں سے ایک لاکھ روپے نکالے تو ٹوٹل یہ بن جاتا ہے ایک ارب بیس کروڑ روپے ایک ارب بیس کروڑ روپے اور اگر یہ ایک گھر کا دس ہزار پر دے دیں گے یہ لیجئے دس ہزار پر توفتن آپ دے دیں کہ اس میں آپ مطلب کے رمضان مبارک میں پھل فروٹ اور جو ایک نعمتیں لینی ہوتی ہیں کچھ عید کی تیاری کرنی ہوتی ہے یہ آپ کر لیجئے گا تو گویا کہ اس طرح اگر یہ کرتے ہیں تو ایک ارب بیس کروڑ کو اگر دس ہزار فی گھر دے دیا جائے تو تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار گھرانے کی تکلیف کو دور کرنے میں آپ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں نہیں میں نے ایک رفلی آئیڈیا دیا ہے بارہ ہزار ایک لاکھ بارہ ہزار بھی ایسے افراد ہیں یعنی اگر تھوڑا سا اور غور کرے تو ہمارے ملک میں ایسے دس سے بارہ لاکھ اہل سربت کو نکالنا کو اتنا مشکل کام نہیں ہے جو اپنے طور پر میں نہیں کہتا کہ مجھے دیجئے اس کو دیجئے اس کو دیجئے آپ اپنے خاندان پر گوھر کر لیجئے اپنے رشتہ داروں پر گوھر کر لیجئے اپنے محلے میں گوھر کر لیجئے جہاں آپ رہتے ہیں آتے جاتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اس میں بہت سے غریب لوگ دن رات مطلب کے وقت گزار رہے تھے اس میں بھی شہر سے نکل کر دیہاتوں کی طرف جائیے یہ جتنے واقعات ہیں ان میں زیادہ تر واقع جو خودکشی کے آپ کو ملیں گے وہ دیہاتوں میں ہوتے ہیں چیریٹی اس طرح کی غریبوں کی مدد ان جگہوں پر جا کر بہت کم ہوتی ہے جن کے پاس سر چپانے کے لیے چھتے نہیں ہوتی جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی جو پھل فروٹ کو ترستے ہیں شہر میں بھی غریبوں کی تعداد کم نہیں ہوتی دارے یہاں پھر مہنگا بھی اتنا ہوتا ہے اگر ایک چیز کسی گاؤں یا دیہات میں یا اس طرح کے مطلب کے عام علاقے میں جاگر وہ دو سو روپے کلو کی ملتی ہے تو وہی چیز جب شہر میں آتی ہے تو شہر میں وہی چیز پانس سو روپے کی کلو ہو جاتی ہے آپ بلو گئے ٹرانسپورٹ لگتا ہے یہ لگتا ہے اتنے آور ایڈی لگتا ہے جتنا نفع بڑھ جاتا ہے اب یہاں شہر میں بھی سفید پوشٹ لوگوں کی کمی نہیں ہے نا سفید پوشٹ لوگ بھی ایک سے ایک ہیں کہ جو اپنا گھر کا گزارہ نہیں کر پاتے مساکت ابر ہم نے چند اسلامی بھائیوں سے تاثرہ دے جن کے سیلیریس کم تھی تو انہوں نے جو اپنے تاثرہ دیے کہ یہ کس طرح اپنا گزارہ کرتے ہوں گے یہ کس طرح چلتے ہوں گے آئیے ان کے تاثرہ دیکھتے ہیں مہر رمضان و مبارک کا مہینہ آتا ہے اس بابرکت مہینے میں جب بازار میں جاتے ہیں فروٹوں کے قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں تقریبا جو فروٹ اس وقت چالیس روپے مل رہا ہے وہ رمضان و مبارک میں سو روپے تک تقریبا پہنچ جاتا ہے یہ غریب آدمی کی اس عوصص سے باہر ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہ چیزیں کھائیں لیکن ہم یہ چیز نہیں کھا سکتے ہیں اس لیے کہ ہماری پہنچ سے دور ہے ہماری اتنی تنقوائیں نہیں ہیں رمضان میں یہ چیزیں تقریبا کم ہونے چاہیے ہیں رمضان میں ہر کسی انسان کو اچھا کھانے کی اور اچھا دینے کی باٹنے کی امید ہوتی ہے لیکن ہم غریب انسان کیا کریں پچھلے رمضان بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے برابر میں رہنے والے ہم سے کچھ قدم آگے رہنے والے وہ لوگ ہمارے سامنے تھیلیاں بھر بھر کے فروٹوں کی لے جاتے تھے لیکن ہم غریب انسان ان کو دیکھ کر اپنی حسد پوری کرتے تھے نہ کہ ان کو کھا سکتے تھے کیونکہ ہماری جو گنجائش ہے وہ اس لیمٹ میں نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو پرچیس کر سکیں بس غزارش یہ ہے کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا لیمٹ میں لے آئے تو ہم ان چیزوں کو پرچیس کر سکیں ہمارے اس پر رحم کرو ہم غریب انسانوں پر میں غریب آدمی ہوں نوہ جار میری سیل لی ہے تو رمجان صریف آنے والی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میں بھی فل فروٹ لوں تاکہ میں اپنے فرمے ساتھ بیٹھوں ان کے ساتھ کھاؤں بیٹھ کے افتاری کروں اللہ پاکہ اتنا دے میرے کو تاکہ میں اگلے کو دے سکوں مہنگائی اتنی ہوتی ہے کہ بس صرف دیکھ سکتے اس کو لینے سکتے بس مارکٹ جاتا تھا بس صرف فل کا ریٹ پوچھتا تھا وہ منڈیا نے بتا دے کہ یہ ریٹ پہ وہ ریٹ پہ بس صرف دیکھ کے چلا جاتا تھا ریٹ سن کے ہم جب وہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کر ہی واپسی آ جاتے ہیں اور اس وقت ہمارا دل کس طرح جلتا ہے یہ ہم بہتر جانتے ہیں لیکن اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے لیکن میری التجاہ ہے ان فروڈ والوں سے کہ جو اگر غریب کا تھوڑا سا بھی احساس کرتے ہیں تو اس کو اس فروڈ کو اتنا کر دیں کہ کم سے کم ایک غریب آدمی کھا سکے ایک میں آپ کو چھوڑا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے اندر ایک دفعہ افتاری کے لیے بیٹا ہوا تھا یقین کریں کہ دل میں وہ حسرت ایک ہو رہی تھی کہ میرے گھر میں بھی ایک فروڈ ہو سب کچھ ہو اور اچھی اچھی چیزیں ہوں لیکن جب میں کھا رہا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں فروڈ لینے تو گیا تھا لیکن لے کر کیوں نہیں آیا یہ صرف وجہ یہ تھی کہ فروڈ اتنا مہنگا تھا کہ جس کی وجہ سے میں اس کو خرید نہیں پایا دیکھنے والا ہے دوسرے لے جا رہے ہیں ان کے پاس ہے ہم غریب ہیں ہمارے پاس نینی ہے کہ ہم بھی لے کے آجائیں بہت سارے اسے ہیں پسلے دھال کے کہ میں بہت چیزیں خریدنا چاہیے لیکن مجبوری تھی کہ نہیں خرید سکتا آمدہ نہیں کی وجہ سے دو اکی روڑی غالم بہت ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہے اب یہ ایک جو سنجے کے ٹیلر ہے چھوٹا صاحب کے سامنے کوئی مطلب اس میں تو یہ دو چار ایسے لاکھوں لاکھ اگر میں کہوں کہ ایسے کروڑوں افراد ہمارے معاشرے میں رہ رہے ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی بات کریں دنیا بھر کے مسلمان کی بات کریں تو کروڑہ کروڑوں مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جو کہ غربت میں بہت زیادہ نیچے ہیں ان کے بچوں کے لئے بڑی پریشانی آئیں دوسری طرف ہمارا جو اہل سروت طبقہ ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزقی احلال برکت دے میں آپ کے کسی مطلب کوئی کرٹیسائز یا تنقیدی پہلو کی طرف نہیں جارہا ایک ہمدردی ایک خیر خواہی والے پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دیلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی جو آپ کی آمدنیاں ہیں اگر اس کا آپ دس پندرہ ہزار روپیا لاکھ روپیا اگر آپ ابھی نکال لیتے ہیں آپ بولو کہ لاکھ روپے کیسے نکال لیں میں نے معلومات حاصل کی کہ ایک امیر گھرانا جو آج کل جس طرح امیر گھرانوں کا جو حال ہے اور اگر امیر گھرانا سن رہا ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ تاہید کریں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری باتیں آپ کو لگتا ہے کہ سلسلے میں کی گئی باتیں آپ کو کوئی سوا پہنچا دیں گی امت کے لئے کوئی آپ کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کر رہی ہیں اور آپ اس مطلب غربت کے ختمے کے لئے اپنا قدار ادا کر سکتے ہیں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ ایک امیر گھرانا جس کو امیر گھرانا کہتے ہیں جن کی مہینے کی پانچ سات دس پندرہ لاکھ روپے کی آمدنیاں ہوتی ہیں میں ان کو لینا چاہتا ہوں جو دو ڈھائی تین لاکھ روپے بھی مہینے کاماتے ہیں وہ بھی اس پر اپنا حصہ کو تک کچھ ملا سکتے ہیں آپ اپنی چند چیزوں پر غور کر لیجئے کہ یہ جو غربت ہے جس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اپنے بچوں کو مار رہے ہیں مائیں خودکشی کر لیتی ہیں قتل کر دیتے ہیں یہ بہت سارے سے واقعات ملیں گے اور ہزاروں 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 واقعات آپ کو ملیں گے ہو سکتا ہے کہ شاید دہشت گردی سے مرنے والوں کی تعداد کم اور غربت کی وجہ سے خودکشی کرنے والے ہیں اور قتل کرنے والوں کی تعدادیں ہو سکتا ہے کہ شاید بڑھ جائیں یا اس پر آپ تھوڑا سا غور کر لیجئے گا اس کو روکنے کی کون کوشش کرے گا اس کا کون سدے باپ کرے گا آپ بولو کہ فلا فلا ادارے فلا فلا ادارے وہ اپنی جگہ پر جن کو جو بات کرنی ہیں لیکن اس وقت ہماری بات مدینی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کے ذریعے ان اہل سروت طبقے کے ساتھ ہے جن کو کچھ عرض کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ آپ یہ گھوڑ کریں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اس وقت یہ پریشانی آئی ہوئی ہے غربت تکلیف خودکشی آپ کے ٹیبل پر اتنا پھل کے ضائع ہو جاتا ہے اتنا ڈرائی فروٹ کے کھایا نہیں جاتا اتنا سب کچھ ہے اور کسی کے گھر کے اندر کہوں کہ کئیوں کے گھروں میں کچھ بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر آپ ذہن بناتے ہیں اور امت کی محبت میں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی محبت میں اوزین بناتے ہیں کہ ایک امیر گھرانے کا میں نے ابھی جائزہ لیا کچھ مشورے کیے بعض اس ان لوگوں سے جو اس کا تجربہ رکھتے ہیں کہ ایک امیر گھرانے میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے خرچے کیا ہوتے ہیں شادی بلخصوص رمضان روبا عید کی تیاری کے موقع پر تو مجموعی طور پر تیس سے چالیس ہزار روپے ایک سوٹ جس میں چوری میچنگ کپڑے دپٹے وغیرہ وغیرہ دپٹے تو کیا پہنے والی خوش نصیب پہنتی ہوگی اب تو پردے کا دور بھی چلا گیا یا اتنا نہیں ہے لیکن سینڈل چپل اور یہ ساری چیزیں ملا کر پھر میک اپ ویک اپ سب ملا کر مطلب ایک کی تیاری پر چالیس سے پچہ ہزار روپے خرچا میروں نے ملک کچھ معلومات کی تو پتا چلا کہ پانچ پانچ لاکھ روپے کی گھریاں لے جاتی ہیں میں جائز ناجائز فضول نافضول اسراب غلط صحیح اس پر کوئی تفسرہ نہیں کر رہا میں صرف آپ کے دل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب امتیوں کے لیے رحم پیدا کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اگر یہ نیت کر لیں کہ اتنا مہنگا اور فیشنیبل جو ہم لباس خریدتی ہیں ایسے ہی امیر لوگ اتنا مہنگا مہنگا جو لباس خریدتے ہیں گھری کپڑے وغیرہ جو بھی ہیں پھر اپنے بچوں کے لیے جو اتنا مہنگا مہنگا خریدتے ہیں اگر اس پر کچھ کمی لیا ہے آپ جہاں جہاں جائز ہے صرف اس کا کہہ رہا ہوں جس کا لینا خریدنا کرنا حرام اور ناجائز ہے اس پر میں ہوتا ہی نہیں ہوں کسی چیز کی اجازت دینے والا جس کو شریعت میں بنا کر دیا یہاں تو جائز اور حلال چیزوں کی ہی میں آپ کے سامنے ایک مدنی التجا کر رہا ہوں کہ اگر آپ تین سوٹے بناتے ہیں تو تین کی جگہ پر دو کر دیجئے فلاں چیز تین کرتے دو ایک کر لیجئے اس طرح اگر کچھ تقفیب کرے نا تو ایک کے گھر چار چار پانچ پانچ دو دو تین تین لاکھ روپے بچانے میں کامیہ بہت سکتا ہے اور یہ رقم جو آپ بچا رہے ہیں یہ ان غریب میرے آقا کے عمتیوں میں تقسیم کر دیجئے جن کے بچوں کو ایت کے کپڑے لینے کا وہ نہیں لے سکتے ایت کے کپڑے جن کے بچے پھل فرور کو ترستے ہیں یہ پھل کی دکانوں پہ جاتے ہیں بہت دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ سے ان کے ہاتھوں میں دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پانچ ہزار چلے جائیں گے آپ بتائیے کہ ماہ رمضان کے ان تیس دنوں میں ان کے گھروں میں کچھ فروٹ آ جائے گا کچھ دودھ آ جائے گا کچھ شربت آ جائے گا کچھ اس طرح کی نعمت یہ آ جائیں گی ان کے بچوں کے لئے کوئی ایک قاد سنت بھرا جورہ آ جائے گا کچھ ان کی ایت کے کچھ بندوبس یا سامان ہو جائے گا آپ کو تو کچھ بھی نہیں جائے گا اگر آپ گھوڑ کریں یہ جو امیر طبقہ ہے آپ کہیں گے ہم تو کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے کیا اس پر بس ہے کیا غربت ختم ہو گئی کیا خودکشیہ ختم ہو گئی کیا بچیوں کو مارنے کا واقعت ختم ہو گئی نہیں نا ایسا تو ہو نہیں رہا ہے ہم کسی کو کچھ بولنے کے لئے جاتے ہیں اپنی جگہ پر کون سنتا ہے کون مانتا ہے کون بدلتا ہے کس کے عیش و آرام کے اندر کمی آ جاتی ہے یہ سب آپ جانتے ہیں لیکن میں درد مند عاشقان رسول سے درد مند اہل سروس سے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ایک رحم بھرا دل بھی دیا ہے امت کی غم خاری کے جذبے کہتے ہیں درس کر رہا ہوں کیا آپ کریں الحمدللہ میں اپنے گھر میں مشورہ کر کر آیا ہم نے ہمارے گھر کے اندر ابھی مشورہ کر کر آزی رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے ہمیں نے اپنی بچیوں کو بتایا کہ بیٹا دیکھو یہ حال ہے اس وقت معاشرے میں ہم تو اپنا ایک مشورہ کر کے بیٹھ گئے کہ ہم کس طرح مطلب کے اس کو کور کریں گے اور جو ہوگا ہم اپنی طور پر کوشش کریں گے نکی کی دعوت میں گھر سے شروع ہوتی ہے کیا آپ بھی کریں گے اپنے موبائل بل آپ یہ سوچ کر کم کریں کہ ہزار دو ہزار روپے میں موبائل بل کم کروں گا ہزار دو ہزار روپے میں اپنے مجلی کا بل کم کروں گا ہزار دو ہزار روپے میں اپنے پیٹرول کے جو ایکسپینسیز اس کو میں کم کرتا ہوں ہزار دو ہزار روپے میں جو اپنی آور یا ہوتلنگ ہوتی ہے باہر کے اتنا مہنگا مہنگا کھانا کھاتے ہیں ایک جو فوڈ چین جو ہوتلیں بنی ہوتی ہیں ان میں جا جا کے جو مہنگا مہنگا کھانا کھاتے ہیں میں ان میں کمی کروں گا اور اپنی اپنے وطنی عزیز میں بسنے والے آپ کسی بھی ملک کے اندر رہتے ہیں اپنے وطنی عزیز میں بسنے والے اپ کے ملک میرے وطنی عزیز پاکستان اور آپ جث ملک میں رہتے ہیں اس سے بسنے والے غریب مسکین ضرورت مند مسلمانوں کی جو زقاة کے مستحق کے ان کی زکاة کے ذریعے اور جو زکاة کے مستحق نہیں ہیں یا کوئی اور وجوہات ہیں ان کو اپنے نفلی صدقات کے ذریعے میں ان کی مدد کروں گا اب بتائیے کہ یہ چلے فروٹ والے پیسے کم نہیں کرتے لیکن جس کو خرید رہے ہیں اس کے جے میں تو پانتہ ہزار بھی ہم ڈال سکتے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے اتنا تو کر سکتے ہیں آپ اتنا مشکل کام نہیں ہے جو میں حرز کر رہا ہوں امیروں کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے جو میں حرز کر رہا ہوں آپ کے سامنے صرف بارہ ہزار وہ بھی ایک لاکھ روپیا ایک گھر ایک اہل سروت صرف لاکھ روپے نکالے بارہ ہزار اہل سروت آ جائیں اب ایک لاکھ بیس ہزار گھرانوں میں دس ہزار روپے مہینے کی بدت کر کے اب بتائیے ان کے ماہ رمضان کے حوالے سے کس حد تک آپ اس کو سپورٹ کر لیں گے کبھی سوچا ہے آپ نے اس میں تو کئی آپ کے ملازمین آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ سالانہ بونس دیتے ہوں گے لیکن مہنگائی کا دور ہے رمضان مبارک کے حوالے سے کچھ دے دیجئے امیدیں بہتری آ جائے گی اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اور جو اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کی جان لیتے ہیں بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا مت جان سمجھو بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں ایک اور حدیث میں ہے جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے عیزہ نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ عز وجلہ اس شخص کو جندت پر داخل فرمائے گا اب جو بیٹیوں کو مار دیتے ہیں اس وہ کے یہ بوجھ ہیں یہ یہ ہے یہ وہ ہیں کسے نادان ہیں اللہ تعالیٰ بیٹیوں پر رحم کرنا نصیب فرمائے اور ہماری حالت اظہار پر رحم فرمائے تو جو ترغیب میرے ابھی دلائی ہے اس ترغیب میں حکومتی ادارے چاہو سیاستدان ہیں چاہو سماجی حوالے سے خواہو کسی پیشاورانہ چاہو وکیل ہے جج ہے ڈاکٹر ہے کوئی بھی ہے اللہ تعالیٰ نہ اگر آپ کو غصت دیئے تو آپ یہ کر سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے کر سکتے ہیں نفلی صدقات دے کر آپ بہت ساری غربت کو ختم کر سکتے ہیں اور اس کی ترغیب اللہ کے پیارے حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابے دلائیے کہ جو نفلی صدقات اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کا الگ سے ایک فضائل بیان کیے گئے ہیں جیسا کہ آقا مدینہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے اور صدقہ کوتائیوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے آگ کو پانی اسی طرح رسول کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غزب کو بجاتا اور بری موت کو دفعہ کرتا ہے ایک اور حدیث پاک میں ہے اے عائشہ آگ سے بچو اگرچہ خجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے یہ بھوکے کے لیے سیری کے برابر ہے تو اس طرح ایک کاش کے ہمارے دل میں امت کے لئے رحم پیدا ہو اور جو اہل سربت طبقہ ہے جو سرمایہ دار طبقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسعد دی ہے وہ اس طرح کی کوئی عمل کریں یہی چیز پھل والوں کے لیے ہے سبزی والوں کے لیے جو بڑے بڑے جو مطلب کے سرمایہ دار قسم کے ہوتے ہیں ان کے لیے اناج والوں کے لیے دال آٹا چیری والوں کے لیے کہ برائے کرم رحم کیجئے دنیا بھر میں ارماہ رمضان کی آمد پر ایسے کئی ممالک ہیں مسلم اور غیر مسلم ایسے کئی ممالک ہیں جن کے اندر چیز سستی ہو جاتی ہے خالی صرف ماہ رمضان کی آمد پر مسلمانوں کو ریلیف دینے کے لیے کہ ماہ رمضان میں یہ کچھ مطلب کے زیادہ ان کے ڈیمان بڑھ جاتی ہے تو وہ سپلائی بھی پیچھے سے بڑھاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں عجیب بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں ریٹ کم ہونے کے بجائے ہمارے ہاں تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں جی ہاں قیمتوں میں ہو شربہ اضافہ ہو جاتا ہے بلکہ ایک ریپورٹ کے مطابق مسلم ممالک میں رمضان اور مبارک میں اشیاء سستی جبکہ پاکستان میں ڈیڑھ سو فیصد مہنگی یہ ہمارے ملک کی میں آپ کو ریپورٹ بیان کر رہا ہوں تو اب اس صورتحال کے اندر اس مہنگائی کے معاملے کو کیسے کابو کیا جائے یہ ایک گوھر طلب چیز ہے تفصیلات آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف یہ گربت ایک طرف تنگ دستی ایک طرف ایک نارمل فیملی کی سیلیری اتنی نہیں ہے اگر مطلب گربت تو تنگ دستی ہے تو ایک نارمل شخص کی اتنی سیلیری نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر کا خرچہ وغیرہ چلا سکے اس کی تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بتائیں گے بس یہ ابتدائیہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اہل سروت طبقہ جو تھوڑا بہت کھاتا پیتا ہے بلے میں نے لاکھ روپے بتائیں ایک گھر پانچ ہزار روپے کی ترقیب بنا لے نارمل فیملی ہے اللہ تعالی نے آپ کو کچھ غصت دی ہے تو آپ نیت کر لیجئے کہ میں ایک غریب کو پانچ ہزار روپے دے دوں گا تاکہ یہ ماہ رمضان میں کچھ مطلب کہ روزانہ دو پانچ سو روپے کا دو پانچ سو روپے کا پانچ سو روپے کا پھل اگر گھر پہ لے جائے گا تو کم از کن چلو آدھا رمضان تو بیچارے گا مطلب کہ کچھ اچھی طرح گزر جائے گا تین سو چار سو روپے کا پھل تو گھر پہ لے جائے گا نہیں لے سکتے ایک عام آدمی کی تنکہ اتنی ہے نہیں کہ وہ پانچ سو روپے کا پھل لے سکے تو آپ نیت کر لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت عطا فرما گا اور ایسا نہیں ہے کہ یہ خرج کرنے والے کو کوئی کمی آ جائے گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسک سے مروی ہے کہ ایک مسکین نے آپ سے سوال کیا جبکہ آپ روزے سے تھی اور گھر میں سیوہ ایک روٹی کے کچھ نہ تھا آپ نے اپنی باندی سے فرمایا اسے وہ روٹی دے دو ماندی نے کہا آپ کی افتاری کے لیے اس کے سیوہ کچھ نہیں ارشاد فرمائے اسے وہ روٹی دے دو باندی کہتی ہیں تو میں نے وہ روٹی اسے دے دی ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ اہلِ بیعت نے یا کسی اور شخص نے یا جو ہدیہ دیا کرتا تھا آپ کو بطور ہدیہ یعنی بطور توفہ ایک بکری بجوائی لانے والا اس گوشت کو کپڑے میں ڈھاپے ہوئے لے کر آیا آپ نے خاتیمہ کو بلا کر فرمایا لو اس میں سے کھاؤ یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ دیں گے تو کوئی آپ کے در کمی آ جائے گی اب یہاں تو ایک ہی روٹی تھی وہ بھی دے دی کا پیسہ تھا اللہ تعالیٰ آپ کو دل اتا فرمائے سخاوت کا جذبہ اتا فرمائے عیسار کا جذبہ اتا فرمائے تو آپ اور ہم سب مل کر کوشش کریں آپ کے گھر میں کام والی آتی ہیں آپ کے آگے پیچھے ملازم خادم بغیرہ دس قسم کے لوگ ہوتے ہیں آپ کسی کو بھی کچھ بھی دے دلاگر کسی بھی ایک گھر کا اگر آپ رواہ رمضان کا کچھ سپورٹ کر لیتے ہیں تو رب کتنی بڑی سعادت کی عباد ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ماہ رمضان میں کسرہ سے سخاوت فرمایا کرتے تھے سخاوت کے واقعات ماہ رمضان کے الگ ہیں میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ ماہ رمضان میں لوگ نہیں دیتے دیتے ہیں مگر غربت بہت زیادہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے نفع خوروں نے معاشرے میں جینا مشکل کر دیا ہے بہت ساری پروملمز ہیں لہذا آ برائے کرم میدان عمل میں ہیں میں یہی سوتا تھا کہ کوئی ایسا لاحی عمل لے کر جائیں کہ کل پرسو ترسو ایک ہفتہ دس دنوں کے اندر کوئی مطلب کہ دس پندرہ بیس پچیس پچات ہزار لاکھ ڈیڑھ لاکھ گھروں کے اندر فرق آ جائے اور یہ آپ کر سکتے ہیں جتنے بھی اس وقت مدنی چینل کے ناظرین دنیا بر میں دیکھ اور سن رہے ہیں ان میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہزاروں ناظرین یا ہزاروں گھر وہ ہوں اس وقت دیکھنے سننے والے جی آپ ہی کوئی ارز کر رہا ہوں آپ میں سے ایسے کئی ہزار گھر ہو سکتے ہیں کہ جو کسی کی زکاة کے علاوہ بھی پانچ دس ہزار روپے کی مدد کر سکتے نہیں کر سکتے یار ٹھیک ہے یار اپنے بیٹا ایک جوڑا کم لے لیں گے اپنا یوں بجلی کے چند یونٹ کم استعمال کریں گے یہ کم کریں گے تو اپنا یوں مطلب کے جو مہینے کا پچہ ہزار کا خرچہ ہے نا وہ چالیس ہزار ہو جائے گا یہ دس ہزار جو بچے رہنا یہ ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں اور آپ اٹھا کر کسی غریب کو دس ہزار روپے دے دیں آپ اس طرح بھی تو اپنی بچت کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ مہینے کے بچت نہیں ہوتی بچت ہوتی ہے اس کو آگے کے لئے بھیجیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کریں رب کریم آپ کو اور عطا فرمائے گا آپ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ سوچی آپ کر سکتے ہیں اسلامی بہنے کر سکتی ہیں پچیس پچیس تیس ہزار روپے اپنی ایک ایک جوڑے پر خرج کرنے کے علاوہ اگر آپ اس کو نیچے لے کر آئیں اس کے نیچے آئیں تو دس سے بارہ ہزار یا پندرہ ہزار روپے ایک ایک جوڑے پر تیاری پر آپ کی خرج ہوتے ہیں اس کے نیچے آئے تو کسی کے پانچ سے سات ہزار روپے ایک جوڑے پر خرج ہوتے ہیں بچوں کے لئے بچوں کے لئے کپڑے لے تو چار پانچ ہزار روپے کا بچوں کا ایک عید کا ایک جوڑا اور ایک سوٹ آتا ہے اس پر آپ غور کیجئے آپ کو نئی گھڑی لینی ہے نالے نئی گھڑی ایک مثال دے رہا ہوں مطلب نفلی عمرہ سی بھی غریب کی مدد کرنے کو علماء نے افضل لکھا ہے کہ غریب کی مدد کرنی ہے امت کی خیرخواہی کرنی ہے نالے کوئی مہنگا والا جوتا نالے کوئی مہنگے ہوئے مہنگے چپل کوئی مطلب اس طرح امت کی خیرخواہی کے لئے ارز کر رہا ہوں آپ کر سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین دیکھنے سننے والوں اسلامی بھینے اسلامی بھائی کر سکتے ہیں الحمدللہ مجھے خوشی ہے میری اپنی بیٹی نے مجھے کہا کہ میں ایک جوڑا لوں گی یہ واقعہ سنائیں کہ دیکھو بیٹا یوں غربت اور جیمت پریشانی ہے آپ کر سکتے ہیں ذہن بنا سکتے ہیں اسلامی بھائی اپنا ذہن بنا ہے اسلامی بھینے اپنا ذہن بنا ہے کوئی سرمایہ دار طبقہ اس طرح کے تحریک چلائے اور برائے کر ہم ہم اس جو اس وقت غریب طبقہ ہے اس کو اس کے ہاتھوں میں کچھ دے دیں وہ الگ باتیں کا مہنگائی کم کرنے کے لیے فروڈ کی قیمت کم کرنے کے لیے سبزی کی قیمت کم کرنے کے لیے ہم دوڑیں اگر یہ حکومتی ریٹوں کے مطابع بھی بہتنا شروع کرے نہ تب بھی صحیح بتا رہا ہوں عام آدمی کی جو سیلیری سکلز ہیں اس سے کم ہیں لوگوں کی سیلیری سکلز نہیں ہیں آج بھی وہ کراچی کے اندر باب المدینہ کے اندر وہ مارکٹیں موجود ہیں جنہیں ملازمین کی تنکہ پانچ پانچ چھے ہزار روپے ہے آٹھا ڈازار روپے تنکہ ہے اس سے زیادہ تنکہ ہی نہیں دے رہے اور صبح سے لے گا شام تک رات تک کام لے رہے ہوتے ہیں پہ ادھر چلا چلا کے کام لے رہے ہوتے ہیں نہیں تنکہ بڑھا دے حالانکہ خود اپنی ایک ایک ڈیل کے پر پچیس پچیس تیس تیس پچات پچات ہزار روپے لاکھ لاکھ روپے کمارے ہوتے ہیں لیکن ملازمین کی تنکہ نہیں بڑھائیں گے تو اب ان سب کو مطلب کے ہم آپس میں مطلب کے ابھی لے کر چلیں اور تو بہت مشکل ہے کہ بہت جلدی کو فرق آ جائے کم از کم ماہ رمضان مبارک کے اندر میری مدنی التجاہ ہے کہ ان غریب لوگوں کے لیے آپ کچھ کیجئے اور اپنے جملہ خراجات کو نیچے لے کر آنگے تو آپ کے خود پاندس پندرہ بیس ہزار روپے خود دیکھیں گے کہ آپ کہا ہاں آیا ٹھیک ہے اس سے کسی غریب کے مدد ہو جائے گی ہمارا کچھ بھی نہیں جائے گا غریب کا بھلا ہو جائے گا آپ کے دس ہزار روپے نکلنے سے آپ غریب نہیں ہو گئے لیکن دس ہزار روپے کسی غریب کے پاس چلے جائیں گے نا تو اس کا ماہ رمضان کا یہ جو دکھ ہے نا اس میں کمی لاسکیں گے جہاں ہم اتقاف کی آپ کو دعوت دے رہے ہیں جہاں ہم آپ کو تراوی کی عبادت کی نماز کی اور دیگر چیزوں کی دعوت دے رہے ہیں دعوت اسلامی کو مدنی اتیات اور زقاط اور فطرہ دینے کی دعوت دے رہے ہیں ظاہر ہے یہ دین اور اسلام کا ایک اہم ترین حصہ ہے جس پہ غریبوں کی مدد کی جائے دکھیوں کے درد کو دور کیا جا سکے اور کمی نہیں آئے گی نا یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے اندر اس اسلے میں کوئی کمی نہیں آئے گی کہ اگر آپ مطلب کے اس کو یوں سنبھال لیں اور ایک ایک گھر مطلب کے اس طرح کوئی نہ کوئی مدد کرنا شروع کر دے اپنے دور کے بہت بڑے بزرگ عبدال تھے حضرت سیدنا ابو جعفر بن خطاب رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میرے دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی میں نے زوجہ محترمہ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے جواب ملے چار انڈے ہیں میں نے کہا جو مستقع آئے ہیں انہیں دے دو انہوں نے دے دیا سائل انڈے پا کر چلا گیا ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے پاس ایک دوست نے انڈوں سے بھری ہوئی ایک ٹوکری بھیج دی میں نے گھر میں پوچھا اس میں کل کتنے انڈے ہیں انہوں نے کہا تیس میں نے کہا تم نے تو فقیر کو چار انڈے دیئے تھے آپ دیکھیں ان کی سوت کسی تھی کتنا اعتقاد تھا کہ آپ نے تو فقیر کو چار انڈے دیئے تھے یہ تیس کسی حساب سے آگئے کہنے لگی تیس انڈے سالی میں اور دس ٹوٹے ہوئے تو اس حکایت کو بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ سائل کو جو چار انڈے دیئے گئے تھے اس میں تین سالیمتے ایک ٹوٹا ہوا یعنی ایک کے دس دس گناتا ہوا اور ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ چار انڈے دیئے تو چالیس آئے اس میں سے ایک دروست نہیں تھا تو وہاں دس ٹوٹے ہوئی تھے ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ امیر ہیں یا غریب ہیں نورمل ہیں تو برائے کرم آپ پانچ دس ہزار روپے ہیں بارہ سو روپے ہیں پانچ سو روپے ہیں ایک دن کے فروڑ کے پیسے نکال کے دے دیں غریب کو ایک دن کے افطار کے پیسے نکال کے دے دیں تو بھی آپ کا بھلا ہوگا رب کریب آپ پر اپنا رحم و کرم فرمائے کر بھلا ہو بھلا جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے ورنہ بہت مہنگائی ہے بہت مہنگائی ہے کین معنی ہے بہت مہنگائی ہے ہمارے اسلامی بھائیوں نے عوام سے جو تاثرات لیے مہنگائی وغیرہ کے حوالے سے جو خریداری کرتے ہیں عوام سے جو ہم نے تاثرات لیے عوام اس معاملے میں کیا کہتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے خریداری کے حوالے سے آئیے عوامی تاثورہ دیکھتے ہیں مہنگا تو ہو جاتا ہے لیکن ہمارے یہ ہونا چاہیے کہ رمضان آئے تو چیز سستی ہونی چاہیے لیکن یہاں پہ ہمیں دگنے تکنے دانوں میں ملتی ہے جبکہ عام آدمی پریشان ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے فروٹ لے گا افطار کے لیے سب کچھ لے گا لیکن وہ نہیں لے سکتا ہر آدمی نہیں رہ سکتا اس کی زداد میں نہیں ہوتا رمضان آتے ہی کیلے کے دام کیوں بڑھیا دے پیچھے سے زیادہ مانگ آتے ادھر لیٹ بڑھ جاتے ابھی کیا ریٹ چلے ابھی سو روپیہ ایک سو بیس روپیہ اچھے کیلے لیٹ یہی کیلے رمضان میں کیا ریٹ ہوگا یہ کیلے نہیں آئے گا چھوٹے کیلے آئے گا رمضان میں وہ بھی سو روپیہ دردن 90 روپیہ دردن پکے گا پیسے بھی زیادہ دو اور اوپر سے یہ کہ چیز بھی صحیح نہ ملے تو یہ تو عوام کے ساتھ زیادتی نہیں یہ تو آگے منڈی سے معلوم بات کرو یہاں پہ تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہم تو کوشش کرتے کہ ہم 10 روپیہ میں کمائیں منڈی کی طرف سے آپ کو لسٹ ملتی ہے منڈی کی طرف سے نہیں ملتی یہاں سے جو لسٹ ملتی ہے ابھی وہاں یہ لوگ منڈی نہیں جاتے ہیں اپنے طرف سے لسٹ بناتے ہیں مال جو ہے رمضان میں بھی اتنا ہی آئے گا جتنا بھی آ رہا ہے کھانے والے زیادہ ہو جائیں گے مال منڈی میں کمائے گا اصل میں زیادہ تر جو قیمتیں بڑھتی ہیں فروڈ کی بڑھتی ہیں سبزیے کم ہو جاتی ہیں بولتے پیچھے تھا مال مہنگا آ رہا ہے آتا سستا ہی ہے عوام کو چھلنے کے لئے ہوتا ہے سب ہوتا ہے سب ہوتا ہے سب ہوتا ہے سرے عوام کو لوٹنے کے لئے کھانے ہم تو یہی کہتے ہیں رمضان میں ہر ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوتا ہے رمضان میں پھل ریاض ہونا چاہیے جو بڑے بڑے بغات جنہوں نے خریدے ہوئے ہیں انہوں نے تھوڑائییں بد کر دی ہیں کی یہ وجہ ہے کہ رمضان نزدیک آ جائے تو ہمارا مال زیادہ داموں پہ پھکے گا جو رمضان بزاروں میں کہتے ہیں نا رمضان بزار سفسا بزار اکثر بزاروں میں میں نے دیکھا ہے رمضان بزاروں میں سودے مہنگے گراہ ہمارے سے چیز لینے آتا ہے ہر کا دل کرتا ہے کہ چیز ہمیں ریاض ملے جہاں ہمیں منڈی سے مال مہنگا ملتا ہے ہم لوگ بھی مجبور ہو جاتے ہیں تین چار دن پیچھے ہم نے آڑو لے کے آئے تھے منڈی سے چھ سو روپے کا گریڈ آج نون سو روپے کا گریڈ ہے کہتے ہیں جی آڑو سوا سے آتا ہے کرایا ستر ہزار سیزار پیار کرایا ہے لاہور میں یہی آڑو تین ساڑھے تین سو کے لاہور میں بکتے ہیں یہاں ساس سو کے آٹھ سو کے آڑو بکتے ہیں رمضان آتا ہے ہر کوئی اپنے ریڈ پر سودا بیچتے ہیں جو زمیدار لوگ ہیں ان کے سب کنٹرول میں اپنے کام ہے یہ کر سکتے ہیں یہ بڑاؤ چڑھاؤ جو ہوتا ہے نا یہ منڈی پر اس کی ہمیں سمجھ نہیں آرہی یہ سب جائیں منڈی کی طرف جائیں ان کو یہ زمیدار لوگ لے کے آتے ہیں مال یہاں پیچھے کو قرائے کہتے ہیں سیزار ستر دار پیار کرایا ہے ان لوگوں سے پوچھا جائے چھاکیلہ جو نا سی نوے سو پیچھے مال شارٹ ہے نا تو بھی مزید مہنگا ہو رہا ہے جو بڑے عید کے بعد جو نے پھر نیا سیزن آئے گا کرما چالیس روپے گلو اس کا ابھی سیزن آگیا نا اس کا سیزن کام ہو رہا ہے اس کا سیزن ابھی نیا آگیا ہے اس لئے یہ جو ہے نا ابھی چارے پہلے سو بگ رہا تھا اسی ستر ابھی جو نے چالیس پر ریڈ اس لئے کہ پیچھے مال زیادہ ہے تو پھر ریڈ کنٹرول ہو جائتا ہے اگر پیچھے مال کم باتے تو پھر ہمارے کو بھی مجبوری آگے پھر مال مہنگا بھیگتا ہے ہم لوگ مہنگا لیتا ہے مہنگا بھیجتے ہیں یہ تو پیچھے مال گیٹ کی اوپر ہے مال جیسے ملے گا ہم ویسے بیچیں گے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سستہ بیچیں اور سواب کمائیں ام کا جو ہے نا اپنا اپنا ریڈ ہے ایک لنگڑا ہے ایک سندڑی ہوتے ہیں سروالی ہوتے ہیں لنگڑا ہے یہ ستر بھیگ وہ سندڑی ہے یا نیا آم آیا نا آئی بھی تو تازہ زیادہ ہو جائے گا زیادہ وقت خستہ ہو جائے گا ملڈی والا بھی مہنگا ہی بنا دیا ہاں نا وہ تو بیباری لوگ ہیں ہم لوگوں کا کیا خیال رکھتا ہے اس کا مال جو ہے نا بکے گا ہم لوگ تو مجبور ہے ضرور سے لاتے ہیں تو نیل ہے کہ ہم لوگوں کیا کام کرتے ہیں اور کام بغیر ہے ہائی نہیں ہے یہ روڈوں میں تم نے دیکھ دکھا ہے کون مانگری مانگ رہا ہے کون کیا کرتا ہے کون کیا کرتا ہے جو ایسا کام دیا اچھا نہیں ہے ایسا اپنا میانت اچھا ہے نا حلو بخارہ 300 کلو ہے یہی ریڈ چل رہے ہیں اب یہ سستہ ہو رہا ہے کیوں یہ زیادہ آرہا ہے آڈو 150 کل پہلے منڈی میں سستہ تابی مہنگا ہو گیا پہلے زیادہ تابی کم ہو گیا چری پہلے مہنگا تابی سستہ ہو گیا پہلے تین سوکھا تھا ابھی دو سوکھا ہے یہ ایک سو سی رپے کا ہے اور یہ ایک سو ستر پہ ہے اس کی لیدہ لیدہ کوائلٹی ہوتی ہے یہ بڑا مال ہے ٹھیک ہے نا وہ بریق سا مال ہے اس میں مٹھاس کم ہوتی ہے چیاری کے ڈبے میں مختلف وزن آ رہا ہے تو جس طرح کا مال ہوتا ہے اس طرح کا ریڈ ہوتا ہے میں نے ایک پیٹی لائیا ہوں اچھی والی اس کے دام سے چیکو کا ریڈ بھائیا نسی رپے گلو اس ٹیم وقت بنا ہوا تھا بہت زیادہ چیکو آ رہا تھا اب یہ کہ بہت کم ہو گئے یہ چیکو اندر سے وائٹ ہے اور دوسرا والا جو لال والا نکلتا ہے وہ میٹھا نہیں ہوتا ہے یہ کتنے گئے یہ صاحب ایک دانہ پانچ رپے کا بنے یہ لیں کیونکہ آپ نے ہمیں دکھانے کے لیے ایسے کیا تو آپ اس کا پیسہ لے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے صاحب ایسا تمہارے ساتھ اکثر ہوتا ہے جو مردی دل کرے دانہ اٹھائے کھا لے کچھ ایسے ہیں جو مناسب کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی ایک دانہ آپ کا میں کھا رہا ہوں وہ تو ہم نے اسے بولا کھا لو وہ کھا لیا ہے ایک گراغ آیا اس نے آگے آڑو کا پوچھا عام کا پوچھا عام ہم نے دیا اسے سو روڑے کلو اگر اس نے دو کلو لیا ہے تو ایک دانہ اٹھا کے کھا لیا ہے ہم نے اسے کبھی نہیں کہا کہ بھائی کیوں کھایا کس لیے کھایا اس لیے نہیں بولتے کہ گراغ چلا جاتا ہے نراض ہو جاتا ہے آپ میرے کو اب بتائیں جو یہاں سے دانہ اٹھا کے کھا لیتے ہیں ان کا کیا ہے ان کے دل میں خیال نہیں آتا ہے کہ ہم دکاندار ہیں ہمارا مال پیسو کا ہے فری اینڈ اٹھا کے کھا لیتے ہیں آپ بتائیں میرے کو کہ ان کے دل میں کوئی خیال نہیں آتا ہے اس کا شریع طور پر کیا بنتا ہے مہنگی اس لیے کہ اب رمضان آ رہے ہیں اور جو نا شٹاک کر رہے ہیں شٹوروں میں رکھ رہے ہیں رمضان پہ تو یہ ساٹھ روپے سی روپے پاؤ ہو جائے گی منڈی والے وہ آستہ تھے اس کو شٹور میں رکھ رہے ہیں کم کم بیچ رہے ہیں حیرت جی اب کم ملے گا سودا تو پھر مارکٹ میں کم ہوگا زیادہ ہے بہت ہے پیداوار اس کی پچاس ساٹھ روپے کلو بکے اگر شٹور میں رکھا جائے ڈریکٹ بیجے تو ساستہ ہوگا آرہ آدمی زیادہ لے گا جو پاؤ لیتا ہے کلو لے گا اس میں ہمارا فائدہ ہے جب منڈی والے مہنگا بیچیں گے تو ہم کیا کر سکتے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو فائدہ ہے اگر اب کم میں خریدا ہوا ہے بگیچے سے یا منڈی سے خریدا ہوا انہوں نے اور رکھ لیا تو شٹور میں رکھیں گے پھر زیادہ ان کو بچت ہوگی جو چیز منڈی کے اندر زیادہ ہوگی وہ سستی ہے جو چیز کم ہے وہ مہنگی ہے جس چیز کی فصل کم ہوگی وہ قدرتی ہی مہنگی رہے گی کیونکہ اس کے پر خرچہ زیادہ ہوتا ہے ہم مہنگ ہے پیچھ ہمیں تو وہی دھیاڑی ہی ملتی ہے ہمارا وہی دھیاڑی کا حساب ہے ہمارا مارجن پانچ روپے آت سے دس روپے کلو پہ دیکھیں یہ ریڈی والے جو روڈوں پر عموماً جو فل فروٹ بیچ رہے ہوتے ہیں ان میں میں نہیں کہتا کہ ایک تعداد اس میں بھی کوئی سرمایہ دار اتنا طبقہ نہیں ہوتا یہ بھی زیادہ تر غریب لوگ ہوتے ہیں جس طرح ہم دنیا بھر میں مسلمانوں کی غربت کے حوالے سے عرض کر رہے ہیں تو ان غریب طبقے میں یہ طبقہ بھی شامل ہے جو بیچارے دن صبحوں سے لے کر شام تک ریڈی لگاتے ہیں یا جو بھی مطلب کہ اس طرح کے فل فروٹ بیچتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی فل فروٹ بچ جاتا ہے یہ سب ہوتا ہے جن غریب طبقے کی ہم عرض کر رہے ہیں اگر وہ غریب طبقے میں ہماری فل فروٹ بیچنے والے بھی شامل ہیں ان کے لئے بھی کچھ کیجئے لیکن یہاں پر جو گفتگوے وہ یہ ہے کہ اب آپ مزید ہالسیلر کی طرف جائیں گے ہم آپ کو منڈی کی طرف لے کر جائیں گے جو سبزی منڈی بھی تھی جو فروٹ منڈی ہے ان کے طرف لے کر جائیں گے کوئی اپنے اوپر لینے کے لئے تیار ہی نہیں ہاں وہاں تک نہیں جا سکے جن کے اپنی زمینیں جو اپنے مطلب کے وہ ساری چیزیں ہوگاتے ہوئے ہوتے ہیں ان تک ہم نہیں پہنچ سکے لیکن اگر آپ آورال جنرل ہی دیکھیں گے تو کوئی قبول کرنے کے لئے تیار ہے ہی نہیں کہ جناب میرا قصور ہے نہیں جناب اس کا ہے بلیمنگ گیم چل رہی ہے وہ اس پر بلیم کر رہا ہے اس پر بلیم کر رہا ہے کچھ مطلب کے کنٹرل نہیں ہو پا رہا ابھی مطلب کے وہ اپنے مفتی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے آگے مفتی صاحب لائن پر مفتی صاحب کال پر ہے اچھا مفتی صاحب کال پر ہے اس سے پہلے ہم جو ایٹسٹرل کمیشنر ہیں ہم ان کے تاثرہ دکھاتے ہیں تاکہ مفتی صاحب بھی ان کے تاثرہ دیکھ لیں پھر ہم مفتی صاحب سے کچھ شرعی سوالاتیں وہ بھی لیں گے ابھی بھی ایک مطلب کے فروڈ والے نے پوچھا کہ یہ اٹھا کر یہ کھا لیتے ہیں ان کا شرعی حکوم کیا یہ مفتی صاحب سے سوال کریں گے مفتی صاحب سے یہ جو امت پر رحم کرنے کے حوالے سے نفعے کے حوالے سے کیا آدمی کتنا نفع لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے اس میں کیا ہونا چاہے کیا نہیں ہونا جس کی حوالے سے مفتی صاحب سے رینومائے لیں گے مگر اس سے پہلے ایڈشنر کمیشٹر صاحب حاجی احمد صاحب ہیں انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس پر گفتو کرتے ہیں کیونکہ مفتی صاحب سے مزید ہم نے اس پر تفصیلات لینی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو بازار میں جو یہ کمیشٹر کراچی کمیشٹر کراچی کی طرف جو لسٹ چائے ہوتی ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی جو لسٹ چائے ہوئی ہے یہ دونوں لسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں جس میں پھل فروٹ اور دیگر اشیاء کے بھی جو حکومتی ریٹ ہیں حکومتی دامیں اس کی لسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں آئیے پھر لے کمیشٹر صاحب کے تاثرہ سو دیں ایڈشنر کمیشٹر صاحب کے آجی احمد ایڈشنر کمیشٹر کراچی تینکی ویری مچ کہ آپ تشریف لے ہو اور آپ نے مجھے موقع دیا ہماری بدنصیب یہ ہے کہ خاص کر رمضان و مبارک کے دوران دوسری کنٹریز میں دوسرے ممالک میں پرائس جو ہے وہ ریڈیوز ہو جاتے ہیں انٹرس آف دا پیپل آف دا کنٹری جس جہاں کے جو لوگ ہیں اور ہماری بدنصیب یہ ہے کہ انفورچنیٹ بھی پرائس بڑے ہی اپ ہو جاتے ہیں جس سے کہ ایک عام آدمی جو ہے ایک عام کنزیمر جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے وہلسل کے نمائندے لیٹیلر کے نمائندے اسٹیک ہولڈرز ہمارے فیلڈ افتران انکلوڈنگ میڈیا پیپلز سارا کہہ کے جاتے ہیں تے ہو کے جاتا ہے اس کے بعد بھی ویلیشن ہوتی ہے دو ایم درجہ ہیں تیسے درجہ کی چیز بیچ رہے ہیں درجہ اول کے پرائس لے رہے ہیں گروس کی ایک سیکشن جو ہے وہ فورٹ نائٹلی ہوتی ہے ہر پندرہ دن میں خاص کر گروس کی مہاری اٹم آ جاتی ہے چاول ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ فیلڈ افتر کے طور پر یا جو ہمارے میجیسٹیلی اکتیارہ جو بھی ہمارے پاس ہیں اس کو تو ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارے نمائندے موجود ہوتے ہیں باکتہ ہول سیلر کے ریٹیلر کے اور میڈیا انکرس ہوتے ہیں میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں اس کو ٹرانسپرنل بنائے جائے مگر بیسکلی یہ ذمہ داری بچت بزاروں میں کئی کو بیلیشن ہوتے ہیں ہم تو کلیر کلوس کرائے جائے وہ لسٹ بھی نہیں رکھتا لسٹ رکھتا ہے تو بہنگا بیچ رہے ہیں مہنگا بیچنے کے علاوہ کوالیٹی کا ایشیو ہے کوالیٹی کا ایشیو کے علاوہ کوئی جو ریکوارمنٹ فلفل کرنی ہے ہر بچت بزار میں کنڈیشن ہے کہ جی آپ نے تھرٹی پاسن گروسری مست اس میں آپ نے اویلیمن رکھنی ہے اس کے بعد آپ یہ گروس میں دوسرے فائٹر کا ایشیو ہے دوسرے ایشیو دیں صفائی کا بھی ہے کلینلس بھی ہے تو ہم نے بڑا اس کو ٹیکنیکلی طور پر ہنڈل کیا اور ہم سب کو ان بورڈ لے کے کام کر رہے ہیں کوشش جاری ہے دیکھیں آپ بھی کوشش ہی کر سکتا ہے اور ہمارا کوئی بندہ چوبیس گھنٹے وہاں کھڑا نہیں سستے رہ سکتا کہ وہ پرائیس کو منیٹر کرے ہاں کمپنیر آنے کی صورت میں ہم فری فور آل ہیں مکول ان کے جو یہ بڑے بڑے جس کو کہنا چیئے مگر مچ ہیں ویڈنس مین ہیں ٹریڈرز ہیں سٹیکھولڈ جو بھی ہیں مجھے نہیں پتا وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیمانڈ سپلائی ہمارا موقف یہ ہے کہ دیمانڈ سپلائی کے ایشیو نہیں ہے یہ پروپریٹنگ کی ایشیو دیمانڈ سپلائی سے کیا مطلب ہے کس چیز کی شوٹ ہے جو مجھے بتا سٹوک موجود ہے دیکھنا دیمانڈ سپلائی کا تو وہاں ایشیو ہے کہ کوئی چیز شوٹ ہوگئی ہے پریس بننے کی بھی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی پریس تو جب بڑے گا کہ چیز آپ کو ریکوئرمنٹ ہے پانٹھ ہزار ٹھن اور ملنے یہ سو ٹھن یہ گزار ٹھن سپوس کلو سمجھ میں آتی ہے یہ بھی بات نہیں اسی لئے ہم نے ساری ایپ فرس اس فکت پریس چیکنگ پر ہم نے بلکل جو دالوں کا ایشیو ہے یا بیسن کا ایشیو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے کہا جی آپ اپنے ریٹ کہتے ہیں کہ سو روپیہ سپوس آپ کہتے ہیں جی سو روپیہ رکھے کس what messes کیا آپ کی پاس where is your authentication where is your authentication آپ مجھے کائن لی تھوڑا سا ہمیں documentation کے ساتھ بتائیں کہ جناب ہماری یہ جسٹیفیکیشن ہے اتنے میں ہمیں ملا ہے اتنا ہمارا پروفیٹ ہے آپ ڈیسائر کر لیں ہوکے دودھ والوں کو جو ایشیو ہے انہوں نے کہا ہمیں آگے سے مہنگا ملتا ہے ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے جو آپ کو مہنگا دیتا ہے اس کے نام ہمیں دیتا ہے مگر they can't do it because ساری منوپولی مگر بات وہی ہو جاتی ہے کہ جب آپ کو جسٹیفیکیشن نہیں دیتے اور ہوا میں باتیں اڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو آئی کانٹ ڈویٹ اینیٹنگ because پروبلم اس کے میرے دل میں چوہ رہے ہیں سمپل سی بات ہے اگر آپ کو جسٹیفیکیشن ہے تو آپ لائے نا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا یہ ہمارا چوبیس گھنٹے کھولا ہے یہ ہمارا ٹیلیفون چوبیس گھنٹے کھولے جتنا فوکس ہمارا پرائز چیکنگ پہ وہ کہیں نہیں تو بات یہی ہے پاکستانی اپیر انتظام کی طرف سے مدنی چینل کا سسلہ رہا ہے الحمدلللہ الیاس قادری صاحب کی سربرائی میں اور ہم یہ بھی چاہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی تحفیق دے کہ ہم بھی اسی طرح امام باندھے اور سنت رسول رکھوائیں اور اس کی پیروی کریں میں سب سے پہلے اینیشنل کمیسٹر حاجی احمد صاحب کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے مدنی چینل کے اسلام بھائیوں کو وقت دیا دعوت اسلامی کے حوالے سے ان کے جو اپنے سنی کے فیات امیر علیہ سنت کے حوالے سے تو پھر دعوت بھی دوں گا آجائیے دعوت اسلامی کے درواز ہے ہر عاشق رسول کے لئے کھلے ہوئے آپ آئیں اشتماع شرکت کریں سنتوں پر عمل کریں اور رکاوٹ کس چیز کے رکاوٹ نہیں ہے اب چلتے ہیں انہوں جنہوں نے کہا پہلے مفتی صاحب سے ہم دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو مفتی صاحب کیا حال ہیں آپ کے تقسیل اللہ رب العالمین مفتی صاحب آپ سے تو کافی ساری باتیں کرنی ہیں لیکن ابھی جیسے کہ ایڈیشنل کمیشیر حاجی احمد صاحب نے جو ایک لسٹ بیان کی کہ وہ لسٹ ہماری طرف سے جاری ہوتی ہے وہ لسٹ اگر ہم اس کی سبزیاں وغیر آدیں تو یہ لسٹ میرے پاس موجود ہے ان کی ساتھ جن دو ہزار پندرہ کی حوالے سے یہ لسٹ ہے یہ لسٹ آج ہی شام کو مجھے ملی ہے اور وہ زیادہ دیر نہیں لگی میں نے قریبی چند مارکٹ سے اس کے ریٹ معلوم کیے کہ چلیں یہ ریٹ دیکھیں کیا ہے تو اس لسٹ میں انہوں نے منڈی کا ریٹ فی کلو الگ بیان کیا ہے بچت بازار کا ریٹ فی کلو الگ بیان کیا ہے اور مارکٹ بھاؤ جو ہے اس کا ریٹ انہوں نے فی کلو الگ بیان کیا تو میں نے مارکٹ سہی نورمل معلوم کرنے کی کوشش کی یہاں خود ہاتھ ہوا جب مجھے مطلب کہ دس دس پندرہ پندرہ چھے چھے آٹھا روپے کا فرق نظر آیا میں نے علو کے ریٹ معلوم کیے گوبی گول بینگن لمبا بینگن ککری پیاز بری چھوٹی ٹیماتر یہ لوکی لمبی اور گول وغیرہ ان سب کے ریٹ معلوم کیے تو بازوں میں تو ٹھک ٹھاک ٹھاک ٹھک فرق ہے تیتری چالی چالیس روپے کلو کا فرق ہے اب یہ کلو یہ سب ہمیں مجھے 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 مل گئے کہ میرے پاس یہ لسٹ تھی اور میں نے صرف یہ مارکٹ سے معلوم کیا کہ یہ لیکھ لیں اور لسٹ سے اتنا بڑا فرق آیا اب تو یہ دوسری لسٹ تو الگ ہے جس میں ڈالیں چاول ڈرائی فروٹ مسالہ جات اور دیگر چیزوں کے یہ جو ریٹ ہیں تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں لوگ مطلب کہ اس لسٹ سے ہٹ کر سامان بیچ رہے ہیں جب کہ ہمیں پتا چل جو گورنمنٹ کی طرف سے جو لسٹ ملی ہے اس سے ہٹ کر اپنا مال بیچ نا یہ سب کے بارے میں کچھ اپنے جذبات کا اور شریف مسائل کا کچھ بیان فرما دیں احمد اللہ رب العالمین وقلات 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 شیطان وقلات بسم اللہ وقلات وقلات جیسا کہ ایڈیشنل کمیشنر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ جاری کی جاتی ہے اور اس پر حکومتی کنٹرول ہو نہیں پاتا چھاپے ضرور مارے جاتا ہے جبوں پر لیکن جاری کرنے کے بیگراؤن میں کیا میکنیزم ہے اور کیا اس کے اندر فارمولا ہے یہ چیز ہی ہے جس پر چھوڑا سا اختلاف رائے کرنے کی ضرور ہوتا ہے مثال کے پر جو لوگ باہر سے مال مغ آت رائے کسٹم نے مقرر کر دیا ہوتا ہے کہ جناب ہم نے لوہے کا روٹ لوہے کا جو ریٹ ہے وہ اتنے پر لگانا ہے کاغذ پر لگانا ہے پھلا چیزوں پر لگانا ہے اب وہ جو ریٹ ہے وہ ایک جو پرائز ہے اس سے ہٹھ کر ہوتا ہے ایک شخص جو ہے مثال کے طور پر کاغذ مانگوار ہے پچاس سو دیگر کلو لیکن دستوں والے لگاتے ہیں بھی سو دیگر کلو تو اس بنیاد پر دون سا لوگ جھوٹ گولتے ہیں اصل کیمتیں شپاتے ہیں انڈر ارمائس ہوتی ہے اس کے سارے بنیادی وہ وہاں کانونی سکم ہے اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ چھابیں مارا جاتے ہیں اور دستے لگانے کے بعد ریڈی والوں کو پکڑا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنڈرول ہے یہ منڈی میں ہونا چاہیے کہ منڈی میں اس سے زیادہ ریڈ پر کوئی مال نہیں بکھے سکتے عام کی یہ پرائز ہے فلاں کی پرائز ہے فلاں فروت کی پرائز ہے فلاں سبزی کی یہ پرائز ہے اس سے زیادہ پر کسی منڈی کی کسی دکان میں یہ نہیں بکھے گی اگر آپ وہاں پر لے کر آرہا ہے پچانس روز کے دو چالی سوٹ کی سوٹ کیسے بچے گا ممکن ہے اس کے لئے چالی سوٹ بچنا اور پھر جو اس لسٹ کی معلومات ہیں لوگوں کو نہیں ہوتی شاید یہ لسٹ سال کے تین سو پیس دنوں میں جاری ہوتی ہوگی لیکن رمضان کا ایک ایسا محصہ ہوتا ہے کہ یہ لسٹیں پھیلائے جاتی ہیں عام کی جاتی ہیں تو اس لسٹ کو سامنے رکھ کر یہ کہا جائے شریعت بار یہ جائز ہوگا یہ نہ جائز ہوگا تو ایسا کوئی حکم دینا بہت مشکل ہے یہ ایسا لیکن کم از کم اس لسٹ کو عملی جامعہ تو پہنے جا سکتا ہے نا عملی جامعہ پیچھے سے پہنانے کی ضرورت ہے منڈی پر جب تو کنٹرول نہیں ہوگا اس وقت تک ریڈی والا کیا کنٹرول کرے گا لیکن لوگوں تک ریٹو کا علم ہونا تو ضروری ہے شعور بیدار ہونا ضروری ہے ریٹو کو کرنے چھوڑ دیں گے تو اس میں ویسی کمی آجاتی ہے لیکن کیونکہ طلب بڑھ جاتی ہے تو لوگ مہینگی جس کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ بھی ہو جاتے مگر ایسا تو نہیں ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں غریب آدمی کی عامدنی بڑھ جاتی ہو اور وہ چیزیں لینے کیلئے تیار ہو جاتا پورا سال تو نہیں لے پاتا لیکن ماہ رمضان میں چاہتا ہے کہ میرے یہاں سرمایہ دار طبقہ ہوتا ہے یہ بھی اگر اپنے غریب لوگوں کو غریب ملازمین کو نورمل غریب آدمی سے دس پندرہ بیس ہزار روپے جن کی آمدنی پیچھے سے جو لوگ ہیں بڑے سرمایہ دار قسم کے لوگ ہیں اگر رحم کا جذبہ آجائے کوئی غم خاری کا جذبہ آجائے تو امید ہے کہ لوگوں کو تسکین اور راحت نصیب ہوگا حقیقت میں یہ اصل دنیا ہے اس سارے کام کی اگر ان چیزوں کی روکتان پرمی ہے یا جو ایک غربت کا رشب بڑھ رہا ہے اس کے اندر ایک بنیادی جو فیسر ہے وہ نفتہ نفتی کا بھی ہے اور میں دو عزیس مبارکہ ارز دوں گا اس حوالے سے آپ سور پر مسلمانوں کی خیرف آیت جانے کے حوالے سے بخاری شریف کی ایک نبی اکرم نے اشار رمایا کہ چالیس اندہ خفلتیں ہیں فرمایا کہ ان میں سے جس خفلت پر بھی عمل کیا جائے اللہ تبارک و تعالی بندے کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے شرط یہ کہ خود اس دل سے عمل کیا جائے فرما یہ خفلت یہ ہے کہ کوئی شخص دودھ والی بکری کسی مسلمان بھائی کو دے کہ جتنے دن اس بکری کو دودھ آتا ہے وہ شخ جو ہے اس کو بکری دی گئی ہے وہ اس کے دودھ سے نپا اٹھاتا رہے اور جب دودھ آنا بند ہو جائے تو مالک کو بکری واپس کر دے تو جو بادہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ خوشیاں باٹنا ان کی مالی مدد کرنا بخاری شریف کی سجیسے پاک میں اس بیان کردہ وست کے اندر یہی بات بیان کی گئی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ ساتھ نے یہ تو اشارت جماعی کہ تیالیس ایسی خفلتیں ہیں لیکن انتالیس خفلتیں آپ نے بیان نہ فرمائی صرف ایک ہی مثال آپ نے ذکر فرمائی محدثین نے اس پر یہ نکتہ لکھا کہ نبی اکرم علیہ ساتھ چالیس خفلتوں سے واقع تھے آپ نے سب اس لئے بیان نہ فرمائی کہ لوگ ان چالیس میں ہی محسور نہ ہو جائیں اگر آپ چالیس بیان فرماتے وہ بھی کم تھے فرمایا کہ اس طرح کے جو آمال ہیں جس میں مسلمان کا نفع سوچنا اس پر احسان کرنا اس کی خیر پائی کرنا ان کی تعداد مطلب تفرست اتنی ہیں کہ ان کی کوئی تعداد نہیں کی ایک اور دیس عمر کا ہے مام مسلم دین خیر خواہی کا نام تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے ارس کیا اس کی خیر خواہی تو آپ علیہ سلام نے اشار سرمایا اللہ تبارک وطالہ کے لیے اس کے کتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کے لیے اور عامت المسلمین کے خیر خواہی اس کا نام دین ہے امام نوزی رحمت اللہ تعالی نے عامت المسلمین کی خیر خواہی ہے اس کے تحت بہت نفیس کلام سرمایا یعنی مسلمان کی بھلائی جانا ایک اس طور پر ممکن ہے ان کاموں سے مسلمان کی خیر خواہی ممکن ہے تو آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے امام نوزی شہر مسلم جو ہیں انہوں نے تقریبا انیس ایسے افعال بیان فرمائے مثال کے طور پر بیان فرمائے ہیں انہوں کوئی تحدید نہیں ہے دنیا دنیاوی اعتبار سے مسلمان کی بہتری چاہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے جو بھی مسال ہیں ضروریات ہیں دنیا کی ضروریات ہوں یا آخرت کی ضروریت ہوں ان میں مسلمان کی رہنمائی کرنا ان سے عذیت دور کرنا دین کی جو بات نہیں جانتے وہ انہیں سکھانا اپنے قول و فیل کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کرنا ان کی ستر کوشی کرنا ان کی محتاجی دور کرنا نقصان دے چیزوں کا ان سے خاتمہ کرنا ان کے نفع وقش چیزوں کا انہیں مہریا کرنا نرمی اور اصلاح پر عمر بالمعروف نہیں یعنی ملکر کرنا ان پر شفت کرنا ان کے بڑوں کی عزت کرنا بچوں پر رہم کرنا اچھی نصیحت کرنا ان کو دھوکہ نہ دینا ان سے حسد نہ کرنا جو چیزیں اپنے لئے پسند ہیں ان کے لئے پسند کرنا جو اپنے لئے نا پسند ہیں ان کے لئے نا پسند کرنا ان کی عزت جان و مال اور دگر آوال کی کرنا جیسا کہ آج کا سسلہ نصیحت پر مبنی ہے ہمیں یہ سب وہ باتیں ہیں جو مسلمان کی خیر خواہی پر مبنی میں یاد کرتا کہ دین مدین میں جس عبادت اور خیر اور شر کا جو فرصبہ بیان فرمایا ہے تو شر کے مقابلے میں خیر ہے نیکی ہے نیکی عبادت حاصل برکے کی جاتی ہے جیسے نماز روزہ حج حق حق کی جاتی ہے ایک وہ نیکی جو اطاعت ترکے کی جاتی ہے جس اطاعت اللہ تباریخ وطاللہ کی بھی اور قربت اور کار خیر کی جس روح اس میں ہے جس میں مسلمان کے ساتھ احسان کرنا اس کا نفع چانا اس کے کام آنا تو دین کی تعلیمات کا اور جو ثواب کے ذرائعے ہیں جو ثواب حاصل کرنے کے اسباب ہیں ان اسباب کا ایک بہت بڑا حصہ مسلمان کی خیرف آئی اس کے ساتھ بلائی کرنے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے ان چیزوں پر نفع تو واقع ہماری خوشیوں کا معاملہ ہو یہ میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اگر دولت پیسہ مال یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا جس کی نیت آخرت کی تیاری کے لیے کہ میری دنیا تو سور جو دنیا سوارنے کوشش کر لیکن آخرت کے سوارنے پر اگر آپ نظر رکھیں تو آخرت کے سوارنے پر نظر رکھنے والا یہ لازمی طور پر اپنے لئے آخرت کے ثواب کو جمع کرنے کی کوشش کرے گا اور جیسے کہ مساء کے طور پر تاجیر ازراد ہوتے ہیں ان کو مساء کے دو لاکھ روپے کی خیرات کرنی ہے غریبوں کی مدد کرنی ہے آپ کے پاس کوئی ضرورت من شخص کچھ چیز خریدنے کے لئے آئے اور اللہ تعالیٰ قرم فرما کہ مساء کے طور پر کوئی سعیت سعیت ساہب آگئے تو سعیت گرانے سے کوئی آگئے سعیت روپے آپ نے نفع رکھا ہوا ہے آٹھ سو روپے کی آپ کو ٹوٹل ملا کر روبرٹ ملا کر دو سو روپے آپ کا نفع ہے اس کے اندر جو بندوں کی مدد کر سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کے لئے کچھ سوالہ تیار کر کے رکھے دیں آج صاحب میں بات کا اضافہ کروں گا جو گستگوہ آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے نفع سے کمی کی جائے اور سختی چیز بیچی جائے یہ تو انتہائی آلہ درجہ کی نیکی ہے لیکن اس طور پر رمضان اور عید کے قریب آنے کے وقت جو پیش آتی ہے ایک تو یہ ہے نا کہ مسال کے طور پر شخص ہے وہ مسالہ بیچ رہا ہے اور مسالے کی قیمت ہے جس روپے اور وہ آٹھ روپے بیچ سکتا ہے جب دی اس نفع ملے گا لیکن دوسری ملاوٹ کا بہت رشو بڑھ جاتا ہے ابھی اسلامی بھائی نے پچھلے مہینے ایک چپل خردے جا کے ابھی وہ ایک کلومیٹر چلے آنگے چپل پہن کے دونوں چپل کے دونوں طلوے گس گئے مطلب وہ ریزہ ریزہ ہو گئے چاہے پتہ ہے کہ لوگ آئیں گے موسم کے اندر برانڈ کی چپل پہ دیں گے تو برانڈ کی چپل 1200 کی بکتی ہے تو 2400 روپے چپل پر برانڈ کا نام سپکا کر ملے آئے تو یہ تو بات چل رہی ہے لیکن یہاں تو اتنا اعلیٰ درجہ کا نقصان نظرمانوں کو پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہیں سوال آپ کو دکھاتے ہیں جی سوال چلائیے آرتیس خرید تو کیا اس کی پہلے بولی لگی تھی چابو پہ بولی لگتے اور کپڑے کے نیچے ہاتھ دینا پڑتا ہے وہ کیسے آپ خود آوگے پھر آپ پتا چلے کیسے رمال دے چھپ کیسے ہاتھ دینا پڑتا تیس ہزار بیس پچاس ڈائی لگ دو لگ اب یہ رمضان آئے گا بڑے مزدی آتے ڈائی تین لگ چار لگ روپے کا بگتا ہے پھر رمضان میں تو جی مفتی صاحب کیا فرما دے بڑے دلتست طوال ہے میں اس کو تھوڑا پہنچے لیول پر جو کیا جاتا ہے سمجھا کے پر اس پر آتا ہوں ایک کمپنی ہے اسے مثال کے طور پر سمیچے سا کام دروانا ہے اپنے بیلڈنگ کے اندر تو وہ مختلف لوگوں سے ٹینڈر مانگتی ہے اور ٹینڈر جو ہے وہ سیل پر مانگتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسری پارٹی کو پتا چلے ٹینڈر کتنے کا آیا ہے لیکن اس کمپنی کے پات جب وہ لفاف آئے گا اسے پتا چلے گا کہ اے پارٹی نے پانچ لاکھ وں پر دی ہیں بی پارٹی میں سڑے پانچ دی ہیں سی پارٹی میں چھے لاکھ دی ہیں تو یہ کاروباری ٹکنیک ہوتی ہے کہ جب بہت سارے لوگ کھڑے ہوں تو آپ جو ہے وہ قیمت کا اظہار آپ کا صدا کتنے میں ہو رہا ہے یہ صرف فریقین کو پتا چلے دوسروں کو پتا چلا گیا اس نے پوچھا ہاں بھی کتنی قیمت اس کپڑے کی ہے تو کلکیلیٹر پر لکھ دکھاتا ہے تاکہ دوسرے گاگ کو اس کا پتا نہ چل جائے تو یہ جو ٹکنیک ہے کتابوں میں علم منطق میں ایک سبق ہے جس میں دلالت جو ہے دلالت بھی چیز ہے مختلف طریقوں سے ہوتی ہے دعا دیکھ کر آپ کا پتہ چلتا ہے جس طرح ہمارے ٹریفک کے اشارے ہیں تو یہ اشارے مختلف ہدایات دیتے ہیں اسی طریقے سے مراد اگلیوں کے ذریعے بنتی اور سرکار دولان صلی اللہ علیہ سلیم سے اگلیوں کے ذریعے بنتی بیان کرنا صاحبی سے حدیث پاک میں اس کا تذکر آیا ہے وہ ایک طریقہ ہے کس اگلی سے کون سے خینتی جو ذیان کی جاتی ہے یہ جو کون کی کتاب ہے لیکن جو مارکیٹ میں رائے جو ہی رائے جو ضرور نہیں ہے مارکیٹ میں یہ ہے کہ ان کے اشارہ کو نہیں کہ مثال کے طور پر چونگلی یا اگلی دبائی تو مطلب ہوگا سون روپے شادت کے اگلی دبائی تو مطلب ہوگا ہزار روپے فریقین کو پتا ہوتا ہے کہ اس اگلی دبانے سے کیا مطلب ہے لیکن وہ راز داری رکھنے کے لیے بولی کیونکہ سارے لو کھڑے ہوتے ہیں یہ طریقہ اپناتے ہیں جب فریقین جانتے ہوں کہ جس اشارہ کا کیا مطلب ہے تو اس کے اپنانے میں کوئی شریک بات نہیں یہ پرائیویسی میٹر رہی سمجھ ہے ٹھیک دوسرا سوال چلیں دوسرا چلیں اس کا پیوٹی لائے مگر یہ یہ دوسرا پیوٹی میں دو کلو ثابت نکل ہے دو کلو ثابت داری دیکھ تو آپ نے چیک کر نہیں لیا تھا تو خرید ہے خرید ہے اسے بن سے بن چیز کھائی صاحب اتنی پوری ارشاد فرمائے گا کہ یہاں پر بن سودا بھی ہوتا ہے بن سودا کیسے ہوتا ہے کہ بابا کے آم کی پیٹی کے اندر دو سو چالیس روپے کے ان کو آم کی پیٹی ملی ہے اور اس میں یہ آم انہوں نے چیک نہیں کیے تھے آرتی یہاں ہمارے 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 برشت تو بہت ساری چیزیں بند ہی ملتی ہیں جسے برانڈ کی چیزیں بند ملتی ہیں وہ پرنے کا لاؤوی نہیں ہوتا لیکن وہاں ظنہ ظالی ہوتا ہے ایک پائر ڈیٹ لکھ ہوتی ہے کبھی چیزیں فرام ملک گی بار بار کے تجربوں چیز میں دیکھ بغیر خریدی ہے تو عیب ظاہر ہونے پر وہ واپس کر سکتا ہے تو بعض لوگ اگر چیزیں نکل آئے اقراب تو دکان در پاس لے کر بھی آتے ہیں کہ میں یہ چیز دکان میں دلائیے لیکن جو صدا یہاں ہو رہا ہے اس میں شرط ہے کہ ہم براند کا تو وہ پیکن ہے نہیں کہ اس کا یہ سٹینڈرڈ ہے اور اس سٹینڈرڈ کو سامنے رکھ کہ ہم یہ کہ سکیں کہ نہیں اس خراب نکلے گا نہیں کہ ظنہ غالب ہے یہاں تو یا آر یا پاس یہ جو صدا ہے یہ دھوکے پر مجتمل صدا ہے تو اس کے اندر دھوکہ دھوکہ کا پہلو ہے اور ایسا صدا مسلمانوں کو نہ تو خرید نہ چاہیے نہ پیچھ نہ چاہیے مثال کے طور پر یہ دو ڈائیسور روپے کا خریدہ ہے اگر یہ دو ڈائیسور روپے یہ ایسے فروٹ کی خریدارے پر لگاتے جو انہیں نظر آ رہا تھا ان کے سامنے ٹھیلے پر رکھا ہوا تھا تو انہیں لے جا کر خوش ہی محصول ہوتی لیکن اب سوائے حضرت کی اور اس کے کوئی حضر نہیں ہوگا تو ایسا صدا جو ہو نا جائے جو مفتی صاحب یہ جو فروٹ کے ٹھیلے پر جو لوگ جاتے ہیں اور یہ کھا لیتے ہیں اب آپ نے تھوڑی دیں پہلے فروٹ والے تاثرات دیکھے ہوں گے تو چکو تو اٹھا گا پورا نہیں کھا جائے گا لیکن جیسے خوبانی رکھی ہوئی ہے تو یہ خوبانی اٹھائیں گے یہ کھا جائیں گے اسی طرح پھلی کی دکار پھلی لینے جاتے موپھلی تو توڑ توڑ موپھلیا کھا لیں گے اس طرح پھل والا خود ہی کاش کٹ کر آپ کو چکھانے کے لئے دیتا کہ یہ میٹھا یا نہیں ہے دس دانے دے دو پھر کھڑا ہوا کھا رہا ہوتا ہے فروٹ والے نے اپنی ایک کیفیت بیان کی ہے اگر دوبارہ ہمارے مندی چینل کے اس نائب چلا دیں میں اس کی کیفیت کے مطابق غور کر رہا تھا کہ مفت کا کھانے والے کو پتا نہیں ہوتا کہ اس پر ہمارا سرمایہ لگا ہوا ہے اب منع کرتے ہیں تو منع کر رہے گے تو یہ ناراض ہو جائے گا چلا جائے گا تو یہ بادلے ناخ خاصتہ مسکرا کر خاموش رہے کر اس کو اجازت تو دے رہا ہے لیکن کیا اس کی اجازت پر وہ چیز کھانا جو یہ گاگ جو خریدنے کے لئے آیا ہے یہ کھا رہا ہے تو کیا یہ کھانا پھل فرود اس طرح کے چیزیں جس دکاندار کو عذیت ہو رہی ہے عذیت اس کے ملکل اس سے ظاہر ہو رہی ہے آئیے میں کو دکھاتا ہوں اور دوسرا والا جو لال والا نکلتا ہے وہ میٹھا نہیں ہوتا یہ صاحب ایک دانہ پانچ رویہ بنے کیونکہ آپ نے دکھانے کے لئے ایسے کیا تو آپ اس کا پیس لے کوئی مسئلہ نہیں ایسا تمہارے ساتھ اکثر ہوتا ہے جو مردی دل کرے دانہ اٹھائے کھا لے کچھ ایسے ہیں جو مناسب کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی ایک کا کیا ہے ان کے دل میں خیال نہیں آتا کہ ہم دکان دار ہے ہمارا مال پیسو گئے فری اٹھا کے کھال لے آپ بتائیں میرے کو کہ ان کے دل میں لے لوں تو آپ کیا فرما دیں مفتی صاحب اس میں شرعی ذمہ داری شرعی مسئلہ کیا ہے اخراق کی مسئلہ کیا ہے پہلے میں یہ از کروں کہ آپ نے الزام تلقل سمایا جاہر بعد ایک چوٹ کے لیے خاموش ہے ناظر تک رضا مندی ہے لیکن رضا مندی نہیں ملکوب نہیں کی جاتے خواہ چند چیزوں کے حل اشبہ اور نظائر میں چند چیزوں کی فرستی ہے کہ یہ آٹھ چ دست چیزیں ہیں ان مواقع پر خاموشی رضا مندی ہے اس کے علاوہ خاموشی کہیں بھی رضا مندی نہیں ہے تو جو خاموش ہے وہ رضا مندی ہے یہ ضروری نہیں ہے شریعت نے تو پورا ضابط رہن کر دیا تو اب بتا یہ کہ عام طور پر معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں بزماشی بھی کھانے والے جیسے پولیس والے ہیں وہ جررت کے ساتھ باقی ساتھ اٹھائیں گے کھائیں گے لے جائیں پورا دوسرے ہوتے ہیں عام کسٹومر وہ بس کیا انہیں حلال اور ان کی تعمید نہیں ہوتی بس وہ بغیر سوچ سنجھے ہاتھ لانا شروع کر دیں گے تو مال غیر کو ایک مطلب کے غذرہ بھی حلال نہیں ہوتی تا کیسے ہی اٹھا سکتے ہیں دوسرے مال ہے دوسرے کے مال میں تصرف کرنے کے لیے ہر جو ہے وہ اجازت نہیں ہے اب بعض طور پیسی ہوتی ہیں کالکت اوپر ایک شخص وہ دوسرے گھر مہمان گیا ہے جیسے کتابوں میں مثلا لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص دوسرے گھر گیا اس نے گھر میں داخل کیا اور کار بیٹ جائیے اب وہاں پانی رکھا ہوا ہے تو وہاں بیان یہ کیا گیا کہ اس کا گھر میں بلا کر بٹھانا اس پانی پینے کی اجازت کو بھی شامل ہے کہ اس نے گھر میں بلا کر بٹھا یا ہے تو پانی ایسی چیز ہے کہ جسے پر ممانت نہیں ہے وہ مسئلہ بھی آپ نے بارہ پڑھا ہوگا سنا ہوگا جان کہ جاتا ہے جو کہ جو مہمان ہے دفتر خان پر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے کھانا مبا ہے لیکن وہ مہمان دوسرے کو کھانا اتھا دے نہیں سکتا کیونکہ اس کو اس کی وہ نہیں ہے ساٹی نہیں ہے تو شریعت مطاہرہ نے مال کی حرمت بیان کی ہے یعنی جس طرح انسان ذات کی حرمت ہے کہ کوئی اسی قسم کو تفلیط نہیں پہنچا سکتا اس بدن کی حرمت ہے اس جان کو لینے سکتا اس جان کی حظمت ہے کسی طریقے سے مال کی بھی حرمت بیانتی ہے کہ جس شخص کا وہ مال ہے اس کی اجازت کے وغیر اس میں کسی قسم کا اصدر نہیں کہہ کسی جگہ غرفی اجازت ہوتی ہے لیکن اس طرح کے جو ٹیلوں پر آت مارتے پھرتے ہیں آپ اس پکاندار کا بیان مطلب سے جو بھی سنے گا وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کسی تکلیف ہو رہی دو اس کو دس دیس لوگ اگر پانچ پانچ روپی چیز کھا جائیں گے تو اس کا تو ایک چار نفع چلا گیا اس کی اجازت نہیں دی جائے مختیز نہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے اچھا انجیر کھر گیا انجیر کھا گئے بادام خرید کے لئے گئے تو دو چار پانچ بادام اٹھا کر انہوں نے پانک لی اس طرح پستے اور کاجو کھر دنے کے لئے جاتے ہیں میری آنکھوں دیکھیں باتیں کر رہے اور ایک آت کو تو مطلب کہ میں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ مطلب یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے اس کو آپ اپنی اس قیبت پر شامل کرلو جس جو ہے اور یہ سوال کرنا ہی درست نہیں ہے بعض بہت عجیب ہے یہ حرام حلال جائد ناجائز اخلاق کی کوئی تمیز نہیں پر کیا بیتی ہے تو فروڑ والوں کا بھی دل گردہ ہوتا ہے بچارے ان کے بھی روزگار لگے ہوئے ہوتے ہیں کوئی جا کر انگور کا خوشہ خرید دو چار انگور اٹھا کر کھا لگے تو اس کو تھوڑی اچھا لگے گا کہ آپ یہ کھا رہے ہو اسے پتہ نہیں آپ غازی بنتے ہو حرام ہے حلال ہے کوئی لوٹتے ہو چوری کرتے ہو مگر یہ درست نہیں ہے آپ برائے کرم اسے چھوڑتے مفتی صاحب اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ آپ بڑی رہنمائی فرمائی رب کریم آپ کا سایہ سلامت رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مندی جنل کے ناظرین دورانے سلسلہ ہو سکتا ہمارے پات بہت ساری کولیں اور تاثرہ جمع ہو گئے ہوں آئیے وہ سنتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں ہائی صاحب آپ کی بارگم میں عرض ہے اب بھی آپ کا یہ سلسلہ میں دیکھ رہا تھا دیکھتے ہوئے مجھے دو دن دن پہلے کی بات یاد آئی دو دن دن پہلے میرا ایک مجھے دوست ملا اور مجھ سے کہنے لگا راشن ڈال دوں اور اپنی بچی کے لیے اپنی بچی کے امدی کے لیے کچھ آرام کا سامان کر مطلب وہ قدر پریشان تھا اور خریصہ وہ کئی عرصے سے بیرود بار ہے لیکن ابھی آپ لوگ کمال کے لوگ ہیں دعوت اسلامی والے آپ نے ایسا بہترین سلسلہ شروع کیا آپ کی ترغیب پر میں ابھی اسی سلسلے کے دوران ابھی میں اپنی ذاتی پیسے سے پانچ ہزار روپے لے کر اپنے دوست کے گھر جا رہا رہا ہوں کہ میں اس کو دوں اور میں نے یہ ذہن میں رکھا جو آپ نے فرمایا کہ پیسے رکھے میں کسی کے کام آجائے اللہ کو کچھ رکھے اگر اسی طرح ہر ایک ان بے روزگاروں کی غریبوں کی دکھیاروں کی حجت بندوں کی مدد کرنے پر اتر آئے بہت فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا اللہ آپ کو مدینہ دکھائے پیارے حبیب کے مرشید کے ساتھ مدینہ دکھائے واقعی اس وقت ایک بے روزگار باپ اپنے گھر میں کس قدر دکھی پریشان ہوتا ہوگا ایک تندست باپ تندست بیٹا تندست بھائی کتنا پریشان ہوتا ہوگا بس اللہ لاکھ کھو عاشقان رسول اسی طرح پانچ پانچ دددد ہزار روپے لے کر اپنی غریب رشتہ داروں اور غریب ہمسائیوں غریب دوستوں کی مدد کی طرف اگر آ جائیں تو امید ہے کہ بہت بھلا ہو جائے گا بہت بھلا ہو جائے گا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آئے چلتے ہلسل مرکٹ کی طرف وہ کیا کہتے ہیں عام دنوں میں 12-1300 روپے من ہم لوگ لے رہے ہیں اور رمضان کا مہینی میں 16-1700 روپے من لے رہے ہیں جو ابھی کیلہ 18-1800 روپے یہ رمضانوں میں تین ہزار تک پہنچ جائے گا بڑی بڑی پیٹیوں کے اندر بھرے ہوئے بھی اور کافی بڑے سائز بھی ہے مگر رمضان کی دنوں میں یہ سائز کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے برحال یہ ہے کہ یہ ہمارا نصیب ہے مسلمانوں کو کلاتے ہیں مسلمانوں کو کلاتے ہیں اس وقت یہ دیکھیں کہ عام کی اس وقت جو ہے اگر بیٹی 400 روپے کی ہے تو رمضان شروع ہوتے یہ بیٹی آپ کی چلی جائے گی 6500-700 روپے تک یہ بیٹی آپ کی چلی جائے گی یہاں پر پوری دنیا میں ہر چیز سستی ہوتی ہے ہمارے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے جبکہ مسلمان اسلام جو مذہب وہ تو یہ بولتا کہ آپ لوگوں کو فائدہ دیں جبکہ ہمارے ہر اولٹ ہو رہے ہیں یہ فالسہ تو 80 روپے کیلتے ہیں زہان میں تو بڑی جاتے ہیں زیادہ منافع لوگ لیتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں موقع سے استعمال زیادہ ہو تربوزہ بھی تقریباً سو میں اسی پیسات کانے والا ہے پھر سو پیسات سو پیسات کانے والا ہوگا بولی سے بکتے ہیں ابھی میں بولی نہیں دوں گا تو نہیں دے گا تیسے نہیں دے گا تو خود ہی سستہ ہوئے گا آزار بولتے ہیں میں بارہ سو بولتا ہوں تو خود ہی مہنگا ہو جاتے ہیں ہم لوگ خود اپنی اوپر مہنگا کر دیتے ہیں روز روز کا اپنا ریٹ ہوتے ہیں مال زیادہ آتے ہیں تو ریٹ کم ہو جاتے ہیں مال کم ہو جاتے ہیں ریٹ زیادہ ہو جاتے ہیں آٹھ تھی لوگ کوئی نہیں بناتا ریٹ بہزار کے ساتھ ہے یہ یہ نہیں پتا ہے جو ریٹ نکلتے ہیں اب یہ کل بکھے آٹھ سو گا آج بکھ رہے ساڑھے چھ سو گا آج زیادہ آیا کل کم آیا زیادہ آئے گا سستہ ہوگا تھوڑا آئے گا مہنگا ہوگا اچھا رمضان میں یہ کیوں مال مہنگا ہو جاتے ہیں جیسے آپ کا آڑوہ کرو اس کی طلب زیادہ ہوگی جب مہنگا ہوگا چار سو روز کے لوگ مجھے یہاں پڑھئی ہے پیچھے مال مہنگا کر رہے ہیں یہ بات تو یہی ہے یہاں پر ایک سے ایک آدمی انسان مزدوری کیلئے آیا ہوئے آج انسان کی خواہش ہوتی کہ مجھے مل جائے مجھے مل جائے مجھے مجھے کے چکر میں جو وہ مہنگا ہو جاتے ہیں پیچھے مہنگا ہی ہے تو یہاں بھی مہنگا ہی ہوگی نا جو گاڑی دس سال پہلے دو لاک روپے میں پرچیزنگ ہوتی تھی باگ سے آج وہی گاڑی چار لاک روپے میں پرچیزنگ ہوتی ہے تو اور کہاں سے آتا ہے خدا پیدا کر رہا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ خدا پیدا کر رہا ہے مولا پیدا کر رہا ہے میری بات سنیں تو اس کے اوپر کیا خراجات ہے آج خات کی بوری چار ہزار روپے کی ایک بوری ہے جو پہلے چھے سو روپے کی بوری ملتی تھی یہاں پہ سمال ہے یہی سیب ہے آپ کو چھے سو روپے کبھی ملے گا یہ تو وہ آٹھ سے نو کلو ہے وہ دس کلو جو ہے وہ اس دام کا ملے گا چھے سو روپے کا ورائٹی ہے یہ اچھی ورائٹی ہے اچھے دام پہ بکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ڈیٹھ سو کے عوام وہاں مانگ رہی ہے کورنگی میں اور ہم ڈیٹھ سو کے یہاں سے لے کر جا رہے ہیں تو ابھی آپ بتاؤ ہم یہاں سے کیسے میں سستی لے کر جائیں دو سو کم مال ہے یہ لوگ ایک سو پچاس میں مانگ رہے ہیں دو سو میں خرچہ پورا نہیں یہ لوگ ایک سو پچاس میں مانگ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگ آتے ہیں رمضان میں جس کو ایک کٹن کی ضرورت ہے وہ چار کٹن لے جاتے ہیں ڈیمانڈ آب بڑھاتے ہیں سپلائی ہماری طرف سے زمینداروں کی پاکستانی کھائی اس پہ زرادت تعلق ہے اس کا یہ زمیندار کی چیز ہے کسی سال زمیندار کو علا تا سہی روزی دے جاتا ہے بہت روزی ملتا ہے کسی سال زمیندار کو اپنا ہی نقصان ہوتا ہے باغو کیا اندر اگر ہمیں یہاں سے سستہ ملے گا تو ہم آگے پانچ دیس کما کے بیچیں گے نا کل لیے خوبانی چار سو رو بیگا آج وہی خوبانی چھ سو رو بیگا ملے پہلی تاریخ آتی ہے مال مہنگا کر دیتے ہیں پندرہ تاریخ کے بعد وہی مال سستہ ہو جاتا ہے کہ منڈی میں چیز بکھتی ہے پچاس روزی لکھی ہو جاتی ہے لیش ملتی ہے بیس رو پہ پھر ریڈیو اور اکان سے پورا کریں اصل میں دو مسئلے ہیں ہمارے پاس ایک تو اگر آپ کاروباری مسئلہ پوچھیں میرے سے تو وہ یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ اور سپلائی کا پرابلم آتا ہے گورنمنٹ کے اس طرف تو کوئی بھی ایشوز نہیں ہے کہ اپنی سپلائی زیادہ کریں کیونکہ ضروری ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو سب کے ازادر توجہ فروٹ اور ویجٹیبلز کی طرف ہوتی ہے تو آپ اپنی سپلائی بہتر کریں فروٹ اور سبزی ایسی چیز ہے کہ یہ رکنے والی چیز نہیں ہے جب منڈی میں آتی ہے تو اس نے بکنا ہوتا ہے پھر یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم اس کے ریٹ اوپر کریں یا نیچے کریں آپ کی سپلائی بلک میں آئے گی آپ کی ڈیمانڈ پوری ہوں گی تو ریٹس کبھی بھی نہیں بڑھیں گے اور یہ خالی پاکستان میں نہیں اور آل ور در ورل آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لیں آپ مسلم کنٹیز دیکھ لیں جا کے کہیں بھی پرائیسز جو ہیں وہ ہول سیلر یا منڈی والے کبھی بھی اس کو ایڈجس نہیں کر سکتے مال تقریبا پورا ہوگا تو مارکٹ میں بکنا تو اتنے ہی ہے مال ریٹ کبھی بھی بڑھیں گے نہیں لیکن آپ اپنی پیچھے سے سپلائی بڑھاتے نہیں ہیں ڈیمانڈ آپ کی ایک دم بڑھی آتی ہے رمضان میں آگے تو گریجولی ہر ریٹ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں ابھی کورنگی اورنگی باب المدینہ میں سبزی منڈی میں بھی اور اس کے علاوہ پتہ چلا ہے کہ شاید اسی سے زیادہ مقامات پر یہ سلسلہ ہمارا جیتماعی طور پر دیکھا جا رہا ہے جہاں پر یہ متعلقہ اسلامی بھائی بھی ہیں اگر یہ غور کر لیجئے کہ کوئی اپنے اوپر لینے کے لئے تیار نہیں ہے بس وہاں سے یہ ہو رہا ہے وہاں سے ہو رہا ہے یہاں سے لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آپ بھی خریدنے جائیں گے تو آپ کو بھی تو تکلیف ہوئی رہی ہے کچھ کریں کچھ کریں کچھ کریں دونوں چیزیں ہیں کچھ اشیاء میں کمی لائے قیمتوں میں کمی آئے اور دوسری جلتیجہ یہ ہے برائے کرم جو ملازمین ان کی تنکھائیں بڑھائی جائیں یعنی آپ ایک کار سے دوسری کار بنا چکے لیکن آپ کا ملازم سیکل بھی نہیں لے سکا سیکل ہی تو سیکل سے موٹر سیکل نہیں لے سکا اللہ کرے کہ کوئی سرمایے کی تقسیم کا جو نظام ہے وہ ایسا منصفانہ ہو جائے کہ خوشحال ہی آئے لوگوں کے اندر امیر علیہ السنت نے اس معاملے میں بھی ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے ہیں جو مہنگائی ہو جاتی ہے آئی امیر علیہ السنت کے ایک مدنی گلستہ دیکھتے ہیں دام تو بہت بڑا دیتے ہیں کھانے پھینے کی چیز ہوگا جو رمضان شریف کی بیرائٹیز ہوتی ہیں اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر حصول سواب کے لیے دام کم رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سواب بھی زیادہ ملے گا اور آپ کی بھکری بھی زیادہ ہوگی ہے آپ بھکے رہے ہیں آپ دیکھنا جب پتا چل جا گا کہ بازار میں خجور لینے جاؤ تو مثال کے طور پر سو روپے کلو ملتی ہے یہ دکاندار اسی کی وہی خجور اسی روپے کلو دیتا ہے تو یہ خود با خود اس کی جو بات پھیلتی جائے گی اور گاہ کا رخ آپ کی طرف ہوگا تو اگر آپ کی دکان جمی بھی ہوئی اور آپ نے دوسرے دکانداروں کے ریایت نہیں کی ان کے باتوں میں نہیں آگے اور آپ نے اگر یہی سستہ دام رکھا تو ان کو بھی سستہ رکھنا پڑے گا تو یہ پوری ترکیب مدینہ مدینہ ہو سکتی ہے لیکن بارش کا پہلا قطرہ بنے کون وہ کو بڑا دکاندار اس سے فرق پڑ جائے گا اس سے ٹھیلے والے جو دے یہ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ اپنا دام سستہ رکھیں گے تو گاہکوں کا اعتماد خود ان پر آ جائے گا کہ اگر یہ سستہ جائے گا وہ ستہ ٹھیلے والے یہ جواب دے گا ہم کو پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے اب مطلب جتنا مہنگا آ رہا ہے اس کے مطابق وہ نفع رکھے جنہیں کہ ان کو پچاس روپے کی کھجور کلو آ رہی ہے اب یہ سو روپے کی بیچیں ضرور ہی نہیں ہیں اسی کی بیچ سکتے ہیں ستر کی بیچ سکتے ہیں ساٹھ کی بیچ سکتے ہیں کم کی بھی تو بیچ سکتے ہیں نفع خوری بہت زیادہ ہے نفع رکھنے کا رجان جو ہے نا اگر کم نفع رکھیں گے تو بکری زیادہ ہوگی سیل زیادہ ہوگی سیل زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا وہ کور ہو جائی آمدنی اور نیک نامی الگ ہوگی ثواب ملے گا آگر ثواب کی نیت سے کہ امت کو میں سستا دوں ایک تابعی بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ بسرے میں رہتے تھے جبکہ ان کا ایک غلام سوس نامی مقام میں رہا کرتا آپ رحمت اللہ تعالیٰ شکر خرید کر اس کی طرف بیچ دیتے ہیں ایک مرتبہ اس غلام نے آپ کی طرف خط لکا کہ اس سال گنے کی فصل کو نقصان پہنچا ہے لہذا آپ بہت سی شکر خرید لیں پھر وقت آنے پر ان بزرگ کو تیس ہزار کا نفع ہوا جب وہ اپنے گھر واپس ہوئے تو ساری رات سوچتے رہے اور فرمایا میں نے تیس ہزار کا نفعہ تو حاصل کر لیا ہے لیکن ایک مسلمان کی خیر خواہی ترک کر دی ہے چنانچہ جب صبح ہوئی تو شکر بیچنے والے کے پاس گئے اور اسے نفعے کے تیس ہزار واپس دیتے ہوئے کہا بارک اللہ لکا فیہا یعنی اللہ تمہیں اس میں برکت انعیت فرمائے اس نے کہا یہ میرے کہوں سے ہو گئے فرمائے میں نے تم سے حقیقت حل چھپائی تھی اس نے عرض کی رحمک اللہ یعنی اللہ آپ پر رحم فرمائے مگر اب تو آپ نے مجھے بتا دیا ہے لہذا میں نے یہ اپنی خوشی سے آپ کو دی ہے چنانچہ وہ بزرگ نفعہ لے کر دوبارہ گھر لوٹا ہے پھر پوری رات سوچتے ہوئے گزار دی اور دل میں سوچا میں نے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خائی نہیں کی ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے حیاء کرتے ہوئے یعنی مروت میں یہ نفعہ مجھے دے دیا ہو لہذا اگلے دن صبح صویرے پھر شکر بیچنے والے کا باز گئے اور فرمایا عافق اللہ یعنی اللہ تمہیں عافیت عطا فرمائے تم اپنا مال لے لو اسی میں میری دلی خوشی ہے چنانچہ اس تاجیر نے شکر بیچنے والے نے تیس ہزار لے لیے لوٹ مار زیادہ ہوتی ہے رمضان میں ایک تعداد ہے جو لوٹ مار کرتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل پروبلم ہے ہمارے ملک کا ہی نہیں ہے پاکستان کا نہیں ہے باہر بھی ہی جالت ہے یعنی کہ ایک بہت جامع حدیث ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائےنا تو میرا خیال ہے سارے مسائران ہو جائے وہ ہے نا مومن کامل کے لیے وعدی شریف بندہ اس وقت تک مومن یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور اس کے لیے وہ بات نہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے نہ پسند کرتا ہے بالکل جامع میں ساری بلائیاں اور نیکیاں اور خیر جو ہے نا کہ جو خیر اور بلائی بندہ اپنے لیے چاہتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے اسی میں یہ لیے لیے کہ جب خود کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے کیا خواہش ہوتی ہے سستہ ملے اور اگر وہ مہنگا دے تو کیسا دل خراب ہوتا ہے اور سب یہ ایک کا کر لیں آپ اس میں یونیٹی بنا لیں اور مہنگا دیں کرتے ہیں اس طرح ہے یہ بازاروں میں ایک کا ہو جاتا ہے جاک مار کے لے گا جائے گا دو اس کو کٹو تو کتنا دل خراب ہوتا ہے دل پریشان ہوتا ہے تو جب خود خریدنے جاؤ تو مہنگا ملے تو دل کو پریشانی ہوتی ہے تو کیا آپ کے بھائی کو پریشانی نہیں ہوتی تو چونکہ مجھے پریشانی ہوتی ہے مہنگا خریدنے سے اور مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے سستہ ملے تو یہی سستہ ملنا آپ نے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے اور اس کو سستہ دے اگر اس پر عمل شروع کر دیں سب سارے معاملات میں تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے مدینہ مدینہ ہو جائے مدینہ مدینہ ہو جائے اور اللہ مدینی کے حاضری بھی نصیب فرما دے ایک کاش ایک کاش ایک کاش کوئی ایسا ہو جائے جہاں جہاں مختلی مقامات پر سبزی بندی میں اورنگی کورنگی اور مختلی مقامات پر جہاں جہاں ہمارے اسلام بھائی جمع ہیں ان میں جو اس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں برائے کرم کوشش کیجئے اپنے نفعے کو کم کیجئے اور جو پیچھے سے جو لوگ ہیں وہ پتہ نہیں جانتا پیچھے ہے کون یہ سب ایک ہی بولی بولتے ہیں پیچھے سے یہ آ رہا ہے پیچھے سے ایسا آ رہا ہے پیچھے ہے کون اس پیچھے والے کو بھی تو تھوڑا آگے لائیے اس سے بھی تو رابطہ کیجئے کہ بھائی آپ کو تکلیف کیا ہے اور یہ پیچھے ہے ہوزنہ پیچھے سے کوئی پرولم نہ ہو پرولم بھی بہت آگے ہو اور سب پیچھے پیچھے ڈال رہے ہو تو ایسا نہ کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ لوگوں پر شفقت و محبت کا اظہار کیجئے ماہ رمضان کی آمد آمد ہے اتقاف کا ذہن بنا لیجئے اور مدنی کافلوں میں سفر کی بھی ترکیب رکھیے پورے ماہ رمضان کا اتقاف کیجئے آپ آخری عشرے کا اتقاف کیجئے اور ہو سکے تو اس رمضان کو دولت کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ نیکی کمانے کا ذریعہ بنا دیجئے رب کریم ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے آمین بجاہین نبی جیل امین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا یا رسول خدا